آج یہود سے دوستی کے مقابلے میں سینہ تان کے جو مسلمان کھڑا ہو گیا ہے قرآن کے حکم کے مطابق کل اسے شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا چلو یہود تو خیانت کریں لیکن ایک نام نہاد مسلمان اور وہ بھی یعنی عالم آپ نے آپ کو کہلانے والا وہ یہ خیانت کیوں کر رہا ہے تتب اللہ لکم کا مطلب کیا ہے یہ نہیں کہ رب نے تمہیں الات کر دی ہے کہ اس کو فتح کرنا رب نے تم پہ فرض کر دیا ہے جہود کی سب آئیڈیالوجی سب ٹیکنالوجی رب کے کن کے کاف کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی پورے قرآن کے مفاہین کو اکٹھا کر کے ہر ہر جہد میں ہزار ہاں دلائل کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں جن دلائل کا کوئی رد نہیں کسی کے پاس یہ بیت المقدس جس سرزمین میں ہے وہ فلسطین کی سرزمین اس کا ایک انچ بھی یہود کا نہیں وہ سارے کا سارا فاطم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی سرزمین کا علاقہ ہے پوری زمین مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک جہاں وائٹ ہاؤس اور پینٹا گان ہے وہ زمین بھی ان کی نہیں وہ مصطفی غلاموں کی زمین ہے تم نے احتجاج کرنے والوں پر بھی لاتیاں برسائیں تم نے انہیں بند کیا اور خود کچھ بھی نہ کیا کہ یا نسائیون یہودی سٹیٹ میں ہر طرف وہ درخت لگوایا جا رہا ہے غرقت جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سدھیاں پہلے خبر دیتے ہیں یہ یہود کا درخت ہے کول الحجر ابی الشجر کیا بولیں گے یا مسلم یا عبداللہ ہاں دا یہودی خلفی فقتل ہو شیرانی اگر تیری شکایت خیبر پختونخا کے درختوں نے لگا دی دجال کی علامتیں اور دجال کے ظہور کے لحاظ سے اور جنگوں کے لحاظ سے جہاں نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر اردن اس کے شرق اور اس کے غرب کے لحاظ سے چودہ صدیوں پہلے بتا دیا تھا آج ساری علامات بلکل سمٹ کے ہمارے سامنے ایک پیج پہ آ رہی ہیں اسرائیل جو یہودی سٹیٹ ہے یہی دجال کا سب سے بڑا اتحادی مورچہ ہے یہاں سے ہی آگے وہ سارے ختنے پھیلنے والے ہیں ملک کے نام کے لحاظ سے بھی اصل نام جو اردو میں یہودی سٹیٹ ہے عربی میں قیان السہیون ہے انہوں نے دعویٰ کر دیا اسرائیل ہونے کا اور چلتے چلتے امت بھی انہیں اسرائیل ہی کہنے لگی یعنی ہم اگر مرداباد بھی کہیں تو پھر اسرائیل کہہ کی کہیں ایک طرف یہود کا جواب ہے دوسری طرف لیبران کیڑے مکوڑوں کا جواب ہے پھر شیرانی جیسے گمراہ نام نہاد علماء کی لسٹ میں شمار ہوتے ہیں ان کا جواب ہے یوکے کے اندر ایک فلم تیار کی گئی وہ فلم بیق وقت قرآن کی صداقت پہ بھی حملہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ بھی حملہ ہے خود توہین رسالت بھی ہے اور توہین سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے یوکے میں برطانیہ میں بڑے بڑے بینڈر اور پوسٹر جن پر اسلام کی دو بڑی ہستیوں کا نام لکھا ہے جن پر سارے دین کا مدار ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے نام کے ساتھ ٹیرریسٹ لکھ کے کس طبقے کے لوگوں نے احتجاج کیا وہاں پر جو بکواس آج اس فلم میں ہے دلیڈیا فیون یہ سب بکواس اس فرقے کے ذاکروں نے وہاں گوجرہ میں کیے تھے آئیے کیسے کہتے ہیں کہ ہمارا اس میں کوئی حصہ نہیں ان کی مجالس کی اندر وہ سارے بکواس کیے جاتے ہیں کون ہو سکتا ہے کہ فلم میں جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قرار دیا گیا ہے رخِ مصطفیٰ ہے وہ آئی نہ کہ اب اس سے کوئی آئی نہ نہ دکانیں آئی نہ ساز میں نہ میری بز میں خیال میں یعنی سرکار کی تصویر تو بن ہی نہیں سکتی یہی تو جھگڑا ہے خاکو والوں سے موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 والصلاة والسلام وعلا خاتم النبیین سید الأولین والآخرین وعلا آله واسحابه اجمائین اما بعد فآوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیزهره على الدین کلی ولوکرها المشرکون صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم الامین ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلمو تسلیما السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابیکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین وعلا آلیکہ واسحابیکہ یا سیدی یا خاتم المعسومین مولای صلی واسلم دائماً آبدا على حبیبکا خیر الخلق کلیہمی منزہن ان شریکن فی محاسنی فجوہل الحسن فیه غیر منقاسیمی محمد تاج رسل اللہ قاتبتاً محمد صادق الاقوال والکالیمی محمد ذکرہ روح لینفوسینا محمد شکرہ فردن علی الامامی رب صلی و سلم دائماً آبدا على حبیبکا خیر الخلق کلیہمی خدا یا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایما کنی خاتمہ اگر دعوتم رد کنی ور کبول منو دستو دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی قسمت سے منگتا ہوں میں محبوبِ حجازی کا بڑی قسمت ہے منگتا ہوں میں محبوبِ حجازی کا جنہیں خالق نے خود منصب دیا بندہ نوازی کا نظامِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نظامِ مصطفی کی حاکمیت کی حکومت ہو یہی ہے راستہ دونوں جہاں میں سر فرازی کا اگر تم جان لو اس لطف کو حالت میں سجدے کی تمہیں معلوم ہوگا مرتبہ پھر ایک نمازی کا مجھے یورپ کے حملوں سے بچایا میرے مالک نے مجھے یورپ کے حملوں سے بچایا میرے مالک نے تب ہی تو لے کے میں نکلا علم ممتاز غازی کا مجھے یورپ کے حملوں سے بچایا میرے مالک نے تب ہی تو لے کے میں نکلا علم ممتاز غازی کا کرو آباد پھر سے مکتب و مسجد مدارس کو یہی تھا مشغلہ آبا کا رومی اور رازی کا عبادت استعانت کو برابر تولنے والو عبادت استعانت کو برابر تولنے والو ذرا سیکھو فرق تم بھی حقیقت سے مجازی کا عبادت استعانت کو برابر تولنے والو ذرا سیکھو فرق تم بھی حقیقت سے مجازی کا دلائل کی جگہ موقف پہ جو گالی سناتے ہیں دلائل کی جگہ موقف پہ جو گالی سناتے ہیں سجے میدان تو ہو فیصلہ ترکی کا تازی کا نہیں میرے مخالف میں سکت کے سامنے آئے نہیں میرے مخالف میں نہیں میرے مخالف میں سکت کے سامنے آئے صرف شکوا ہے اس کو مجھ سے قامت کی درازی کا بڑی قسمت ہے منگتا ہوں میں محبوب حجازی کا جنہیں خالق نے خود من سب دیا بندہ نوازی کا اللہ تبارک و تعالی جلہ جلالوہو وعمہ نوالوہو وعتمہ برہانوہو وعظمہ شانوہو وجلہ ذکروہو وعظہ اسمو کی حمد و سنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہان غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسم قائد المرسلین خاتمن نبیین احمد مجتبا جناب محمد مصطفیم صلی اللہ علیہ وعلیہ وصحابہ و بارک و سلم کہ دربارِ گوھر بار میں عدیت رود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم و رحمت اللہ و بارکاتو ربِ ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مخدومِ امم سیدِ حجویر حضرتِ سیدنا داتا گنج بخشہ جویری قدسہ سیر العزیز کے زیرِ سایہ مرکزِ سراتِ مستقیم تاج باغ لاہور میں تحریکِ لبیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زلہ لاہور اور تحریکِ سراتِ مستقیم زلہ لاہور کے زیرِ تمام یومِ عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر عظیم الشان لبیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے امام العصر جنیدِ زمان حافظ الحدیث حضرتِ پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقش بندی قادری قدسہ سیر العزیز کی علمی، فکری اور روحانی تحریک کو آگے بڑھاتے ہوئے حالاتِ حاضرہ کے مطابق نہیت ہی اہم ایشوز پر آج کی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے اس کانفرنس کی صدارت فخر السادات حضرتِ پیر سید فضلِ قدیر شاہ صاحب حافظ اللہ تعالی جو خیبر پختونخواہ سوات سے رونک ہوئے ہیں رونک افروز ہوئے ہیں وہ اس کی صدارت فرما رہے ہیں حضرتِ سہبزادہ محمد امین اللہ نبیل سیالوی صاحب جو تحریک کے مرکزی رہنما ہیں استاذ العلماء حضرتِ مفتی محمد مختار علی رزوی صاحب حافظ اللہ تعالی جو تحریک کے مرکزی رہنما ہیں شیخ الحدیث حضرتِ مفتی محمد ارشاد احمد جلالی صاحب حافظ اللہ تعالی دیگر کثیر تعداد میں اہلِ علم رونک افروز ہیں میری دعا ہے خالقِ کائنات جلال جلالہ ہم سب کی یہ حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے اور جس مقصد کے لئے آج کی اس کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے اللہ تعالی اس مقصد میں ہمیں کامیابی اتا فرمائے اور آپ احباب شدید سردی کے باوجود خرب و جوار اور دور دراز سے جو رونک افروز ہوئے اللہ سب کو قدم قدم پہ لاکھوں ثواب اتا فرمائے اور جتنے بھی ناظرین سامین بزریہ نیٹ ملک میں یا بیرون ملک اس وقت سن رہے ہیں یا بعد میں سنیں گے رب زلجلال سب کی نیک تمنائیں پوری فرمائے چار جنوری دو ہزار گیارہ کو اس صدی کے عظیم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید ناموس رسالت حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید خدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک منفرد داستان رقم کی اسی وقت سے ہم سالانہ حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کو ان کی شہادت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی چار جنوری کو یوم عشق رسول علیہ السلام ساتھ و سلام کے عنوان سے ہم مناتے ہیں اسی پروگرام کی مناسبت سے آج کی اس کانفرنس کا بھی انعقاد کیا جا رہا ہے اس میں یہ بات بھی پیش نظر ہے کہ وقت جب گزر جاتا ہے تو کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جن کے اثرات کئی سالوں اور صدیوں تک جاتے ہیں نو جنوری دو ہزار گیارہ کو ایوان اکبال لاہور میں ایک علمی دسترخان ہم نے سجایا تھا اور اس کا مقصد ایک سکوت اور جمود کو توڑنا تھا حضرت غازی ممتاز حسین قادری شہید نے جو ایک ملعون کو واصل جہنم کر کے کردار ادا کیا تھا اس کردار کی حمایت میں ملک کے مقتدر طبقات کو قرآن و سنت سے لاحے عمل پیش کرنے کا وہ موقع تھا رب ذو جلال نے ہمیں توفیق بخشی اور تحریک سرات مستقیم کے پلیٹ فارم سے ایوان اکبال لاہور میں جو سمینار منقد کیا گیا وہ آج کی بیداری کے لحاظ سے سنگ میل ثابت ہوا رستے کھلے عملا نوجوانوں کو آگے بڑھنے کا موقع ملا ایسے ہی آج ایک اہم موڑ پہ ایک پیغام ہم دینا چاہتے ہیں جس کا شاید اب تو اتنا اس کی اہم امپارٹنس اور اہمیت کا اندازہ نہ لگے لیکن چند سال بعد اسے بھی انشاءاللہ فکری آنکھوں کا سرمہ قرار دیا جائے گا اور راہ حق کے اجالوں سے تعبیر کیا جائے گا دو ہزار نو میں پچیس فروری کو زلم انڈی بھا دین گوجرہ کی سر زمین پہ ایک کانفرنس ہم نے منعقد کی تھی عظمت آل و اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس جو سنی کے سچ کے عنوان سے معروف ہوئی ساڑھے چھے گھنٹے اس کے اندر مسلسل اغیار کی سازشوں کا اور الزامات کا جواب دیا حالات حاضرہ میں آج جو دا لیڈی آف ہیون کے اندر جو اسلام پہ حملہ کیا گیا ہے بندانا چیز نے دوست ہزار نو میں ہی اس کا جواب دے دیا تھا آج اس موضوع پہ بھی ہم نے بات کرنی ہے جو یوکے سے نہیت ہی خطرناک آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ جتنا اس کا نقصان ہے دین اسلام کے لحاظ سے اس فلم کے لحاظ سے بھی آج ہمارا موضوع ہے اور فرانس کے ملعون مائکرون کے لحاظ سے بھی اور بالخصوص یہودی سٹیٹ قیان السہیون جس کو عرف عام اسرائیل کہتے ہیں اس کے لحاظ سے اس وقت جو فتنہ ایک توفان کی شکل اختیار کر چکا ہے اور سادہ لو مسلمان تو کیا کئی علماء اس توفان میں بھٹکتے جا رہے ہیں تو اپنی دینی ڈیوٹی کو ادا کرتے ہوئے آج کے ان موضوعات پر یہ مقالہ پیش کیا جا رہا ہے آمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد دین اسلام کو ہر دین پہ غالب کرنا قرار پایا اور یہی ڈیوٹی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا فرمائی اور یہی کام امت میں سب سے بڑا کام ہے کہ جس کے لیے جس حد تک ہو سکے ہم سب کو اس میں حصہ لینا ضروری ہے یہودی سٹیٹ اسرائیل جس کو کہا جاتا ہے میری کئی تقریریں اس موضوع پر ہیں کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ جن کے معانی دشمنان اسلام اور لیتے ہیں حقیقت میں اور ہوتے ہیں اور الفاظ جو ہیں وہ تسلیم شدہ ہوتے ہیں لیکن معنی اس کا انکار لازم ہوتا ہے جو دوسرے پیش کر رہے ہیں یہ ایک طویل لسٹ ہے اس کی لفظ پہ جب کوئی واردات کر جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اگلی واردات آسان ہو جاتی ہے آج سرزمین فلسطین دن رات جہاں پر فلسطینی مسلمانوں کا خون بے رہا ہے سب سب سے پہلے یہاں سدیوں پہلے واردات جہود کی طرف سے لفظ اسرائیل میں ہوئی اور اس کے بعد اسی خیانت کو زمینی خیانت کی شکل دی گئی اور مسلم امہ کے مقدس خطے کے اندر ایک ناجائز اور حرام سٹیٹ کی بنیاد رکھی گئی اور مسلسل پھر اس کو پھیلایا جا رہا ہے اور آج جو عرب ممالک اس کو تسلیم کر رہے ہیں اس کا مقصد محض ایک نعرہ یا ایک وسیقہ نہیں ہے بلکہ یہ وہ خطرہ ہے کہ جس کو یہود اپنے لفظوں میں یہ واضح کر چکے ہیں گریٹر اسرائیل کے نام سے جس کو مدینہ منورہ تک ماز اللہ بڑھایا جائے گا سب سے پہلے لفظ اسرائیل پر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں تاکہ اب جو غامدی اور مولوی شیرانی جیسے لوگ آیات سے غلط مطلب نکال کر یہود کی بولی بول رہے ہیں اس سے آسانی سے امت مسلمہ کو محفوظ کیا جا سکے امام بیضاوی رحمت اللہ نے لفظ اسرائیل کے لحاظ سے یہ گفتگو کی ہے یا بنی اسرائیل اذکرو اس کے تحت کہتے ہیں کہ وَاسْرَائِيلُ لَقَبُ يَعْقُوب علیہ السلام لفظ اسرائیل اتنا مقدس لفظ ہے کہ سیدنا یاقوب علیہ السلام کا لقب ہے اور وَمَعْنَاهُ صَفْوَتُ اللَّهِ وَقِيلَ عَبْدُ اللَّهِ اس کا معنی ہے صَفْوَتُ اللَّهِ صَفْوَتُ اللَّهِ کا مطلب ہے مُخْتَارُ اللَّهِ اللہ کا پسندیدہ اللہ کا چُنہ ہوا اور عبداللہ ویسے ہی معروف ہے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں جو پسندیدہ ترین نام ہے اللہ تعالی اور اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں وہ عبداللہ ہے تو اس طرح یہ لفظ اسرائیل عربی زبان کے اندر عبرانی زبان سے تبدیل ہوا اور اسرہ اور عیل یہ دو لفظ اکٹھے پھر عربی زبان میں بولے جانے لگے اسرہ کا معنی ہے عبد اور عیل کا معنی ہے اللہ عبداللہ اتنا مقدس لفظ اور اتنی مقدس شخصیت کا لقب اور معنی کے لحاظ سے اتنا اہم لفظ اس کو چرا کے نہیت ہی خائن باغی سرکش کافر اور اسلام دشمن قوت پر اس کا استعمال کیا جا رہا ہے آج جو کچھ لوگ قرآن مجید بران رشید سے کئی آیات کے مفہوم میں الجے ہوئے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل اور یہود کو ایک ہی سمجھا جا رہا ہے جب کہ اسرائیل اور یہود میں بنیادی طور پر بہت زیادہ فرق ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے اپنی قوم کو جب دین عطا کیا تو یہ قوم بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیغام سے انہیں روشنی ملی اور کچھ وقت گزرنے کے بعد بنی اسرائیل کا ایک حصہ کافر ہو گیا بنی اسرائیل سے جو لوگ کفر میں گئے ان کو یہود کہا گیا اور خود بنی اسرائیل اس کے لحاظ سے قرآن مجید برحان رشید نے واضح طور پر یہ پہلے پارے کے اندر بھی تذکرہ کرتے ہوئے یہ ان کی شان کو بیان کیا یا بنی اسرائیل اذکر نعمتی اللہتی انعمت علیکم وانی فضلت کم علی العالمین کہے اولاد یاکوب یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پہ کیا یاد کرو جو رسول پاک صلی اللہ اللہ سلم کے زمانے میں ظاہری حیات میں جب قرآن اتر رہا تھا یہ لوگ جو ہیں ان کو ماضی یاد کرایا جا رہا ہے یعنی اسرائیل کی اولاد کے جب دھڑے بن گئے اور ایک دھڑا جو ہے جو کفر میں تھا اور یہود کی شکل اختیار کر چکا تھا ان کو یاد کرایا گیا کہ تم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے فضیلت پا جاؤ اور یاد کرو اپنے آبا کو جن پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے انعام کیا اور اس وقت جب وہ صحیح تھے کافر نہیں ہوئے تھے اس وقت انہیں میں نے سارے جہانوں پر جو اس وقت کے تھے فضیلت اتا فرمائی تھی یعنی جب قرآن اترا تو اس وقت تو جو یہود تھے اہل کتاب ضرور تھے مگر باغی تھے ان کے ذمہ انبیاء علیہ مسلم کا قتل پہلے وقتوں کے اندر جو تھا وہ لگ چکا تھا وہ سوہ عدب کے مریض تھے حد درجے کے خائن تھے اللہ کو تانے دیتے تھے اللہ کا ہاتھ باندھا ہوا ہے ہر بدی ان میں موجود تھی انہیں یہ نہیں کہا جا رہا تھا کہ تجھے فضیلت دی گئی یعنی انہیں فضیلت دی گئی ان پر انام ہوا اور تم اپنے آپ کو ان کی طرف منصوب کرتے ہو تو پھر آج کلمہ پڑو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو پھر تمہیں مومن مانا جا سکتا ہے اور فضیلت دی جائے گی ورنہ تم دربت علیہم الذل والمسکن وباؤ بغضب من اللہ کہ تم زلیل ہو مسکین ہو مغدوب ہو یہاں تک کہ جو بھی نمازی نماز پڑھتا ہے تو غیر المغدوب علیہم میں جو مغدوب علیہم ہے خیر سے تو معنی پھر دوسرا بنتا ہے جو مغدوب علیہم لوگ جن کا تذکرہ کر کے ہم کہتے ہیں یا رب ان میں سے ہمیں نہ بنانا جن پر تیرا غضب ہوا یہ ہیں وہ یہود جو بنی اسرائیل سے کٹ کے کفر کی وجہ سے یہود بن گئے اور بنی اسرائیل کا وہ وقت جب وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں دین دے کر رستے پہ راست فکر میں چلا رہے تھے یہ لوگ جو ان سے اختلاف کر کے جدا ہو گئے اپنے نبی سے بغاوت کر لی اور کفر کا رستہ اختیار کیا یہ یہود قرار پائے تو جس طرح حضرت نو علیہ السلام کا جو ان کا بیٹا تھا انہو لئیسہ من اہلی کا کہا گیا تو یہ بھی بنی اسرائیل کا ایک حصہ تھے یعنی اسرائیل کا بنی اسرائیل تو پھر بھی تھے ہی حصہ تھے لیکن چونکہ انہوں نے کفر کیا تو اس کی وجہ سے ان کی عظمتیں چھین لی گئیں اور یہ خود اپنے آپ کو ہلاکتوں اور نہستوں اور بربادیوں کی وادیوں کی طرف لے گئے اب قرآن مجید برحان رشید میں حضرت موسی علیہ السلام نے ان کو حکم دیا اب جب ابھی ان کا ظہری حیات کا زمانہ موجود تھا یہ باد والے جو ان کی بات نہیں ہو رہی وہ حضرت موسی علیہ سلام کے ساتھ جو موجود تھے ان کے لحاظ سے سورہ مائدہ میں یہ الفاظ موجود ہیں جو آج یہود کے حامی ان کو پڑھ کر واردات کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت موسی علیہ السلام نے کہا یا قوم یا قوم ادخل الارض المقدس اے میری قوم تم ارد مقدسہ میں داخل ہو جاؤ وَلَّتِ وَلَّتِ كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وہ ارد مقدسہ جو اللہ نے تمہارے لئے لکھی ہے وَلَا تَرْتَدُّ عَلَى عَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ اور پیچھے نہ پلٹو کہ اگر پیچھے پلٹوگے تو پھر خسارہ ہی خسارہ تمہارے لئے ہوگا یہ پیچھے اس سے ایک آیت پیچھے وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُو نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وہ سارا مضمون آ رہا ہے اور پھر آگے يَا قَوْم یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے خطاب کر رہے ہیں قوم کون ہے بنی اسرائیل آج اس قوم کے لحاظ سے جو خطاب تھا رب زلجلال کا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قوم تم ارد مقدسہ میں داخل ہو جاؤ ارد مقدسہ کے کئی معنی کیے گئے ہیں لیکن سب سے اہم معنی ارد مقدسہ کا فلسطین کے سرزمین ہے ویسے مصر تور کا ایریا لیکن سب سے اہم جو خطہ فلسطین ہے شام کے مجموع علاقے کے اندر جو حصہ ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرما تم ارد مقدسہ میں داخل ہو جاؤ بنی اسرائیل کو حکم دیا آج کے یہود اسی بنی اسرائیل کا ٹائٹل اپنے اوپر لگاتے ہوئے اگلے حصے سے استدلال کرتے ہیں کہ ارد مقدسہ اللہتی کتب اللہ لکم وہ ارد مقدسہ فلسطین کی سرزمین جو رب نے تمہارے لیے لکھ دی ہے کتب اللہ لکم یہ جو مولوی شیرانی نے استدلال پیش کیا یعنی یہ نہیں کہ اب یہود کئی صدیوں سے یہ پیش کر رہے ہیں خیانت کے لحاظ سے تو اس نے پھر کہا کہ اللہ نے وہ زمین تمہیں الارٹ کر دی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری قوم تم ارد مقدسہ میں داخل ہو جاؤ وہ ارد مقدسہ فلسطین ہے اور وہ رب نے تمہارے نام لگا دی ہے تو پھر یہودی کہتے ہیں وہ ہے ہی ہماری اور مسلمانوں کا قبضہ جو ہے مسلمانوں کا اس پر ملک اس کو وہ چیلنج کرنے کے لیے یہ آیت پڑھتے ہیں اور اسی بولی کو بولتے ہوئے دیوبندی مولوی شیرانی نے یہ کہا کہ اگر آج ہم اسرائیل کو جو یہودی سٹیٹ کا غلط نام ہے اگر ہم اسے تسلیم کر لیں تو یہ تو ہے ہی ان کی سرزمین پھر تسلیم کرنے میں حرج کیا ہے یہاں تک یہ فتنہ پہنچا کہ قرآن سے ایک ایسی چیز کا استدلال کیا جا رہا ہے کہ جو واضح طور پر امت مسلمہ کی خودکشی بن جائے گی جو واضح طور پر حرام اور ناجائز ہے اور پڑا اس پر قرآن مجید جا رہا ہے اور وہ مولوی شیرانی نے پشتوں میں اس کی تقریر ہے اس میں لیکن تفسرہ انگلش میں وہ یہودی سٹیٹ والوں نے وہاں اسرائیل میں کیا ہے کہ اسلام آڈیالوجی کونسل جو پاکستان کی ہے اس کا سابق چیرمین ہے جس نے قرآن سے یہ پیش کیا ہے اور پھر اس نے پشتوں میں یہ کہا کہ علماء کو سوچنا چاہیے اس بارے میں اور زد نہیں کرنی چاہیے خون ریزی نہیں کرنی چاہیے خون نہیں بہانا چاہیے لہٰذا اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے ماذ اللہ یہ یعنی حالات ہیں اس وقت کہ مسلمانوں کے اندر سے چلو یہود تو سپیشلسٹ ہیں خیانت کے اور وہ پہلے لفظ میں انہوں نے کی اور پھر علاقے پہ قبضہ کر لیا لیکن آگے سے یہ امت مسلمہ کے اندر سے پہلے تو لبرل ٹولا تھا اور اب مولوی علماء میں سے انہوں نے کچھ لوگوں کو خریدا اور اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ شروع ہوئیں اس بنیاد پر آج کے اس مقالہ کے اندر اس آیت کا مطلب واضح کرنا مقصود ہے کہ ارد مقدسہ فلسطین مسلمانوں کا حق ہے اور یہود اس کے ایک انچ کے بھی وارث نہیں فلسطین فلسطینیوں کا ہے ہے اس پر ہم شیرانی کے اس موضوع کے لحاظ سے سر فرس جو آج دلائل پیش کریں گے آیت کی تفسیر آیت کا ما قبل ما بعد دیگر آیات آیت کے بارے میں محققین کی آراء اور پھر حدیث شریف کی روشنی میں اس کا جو پس منظر ہے وہ بیان کریں گے یعنی یہ ایک طرف یہود کا جواب ہے دوسری طرف لیبرل کیڑے مکوڑوں کا جواب ہے اور پھر یہ شیرانی جیسے جو گمراہ نام نہاد علماء کی لسٹ میں شمار ہوتے ہیں ان کا جواب ہے اور صبح و شام جن فلسطینیوں کا خون بیت المقدس کے تحفظ میں اور ارد فلسطین کے تحفظ میں بہ رہا ہے ان کی قرآن و سنت سے یہ حمایت ہے کہ لا امریکہ لا سہیون مسلمون مسلمون کہ فلسطین کی سرزمین اسرائیل جس لفظ میں دھوکہ دے کر جو اسرائیل نہیں انہیں اسرائیل کہا گیا اور پھر آگے جو زمین ان کی نہیں اس زمین کو قبضہ کر کے مسلسل آگے ہر طرف اس کو بڑھایا جا رہا ہے اور دجال کی علامتیں اور دجال کے ظہور کے لحاظ سے اور جنگوں کے لحاظ سے جہاں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر اردن اس کے شرق اور اس کے غرب کے لحاظ سے جو چودہ صدیان ہمارے سامنے ایک پیج پہ آ رہی ہیں اور آنکھیں کھول کر سمجھنا اس وقت امت مسلمہ پہ یہ فرض ہے کہ یہی نام نہاد اسرائیل جو یہودی سٹیٹ ہے یہی دجال کا سب سے سب سے بڑا اتحادی مورشہ ہے اور یہاں سے ہی آگے وہ سارے فتنے پھیلنے والے ہیں جو قرب قیامت اور اس سے ریلیٹڈ جو بھی مسامین ہمیں حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے ملتے ہیں لہذا اسرائیل سے دوستی یعنی اسرائیل یہ ذہن میں رکھو کہ جو مشہور ہو چکا ہے کہ وہ دعویدار ہیں کہ ہم اسرائیل ہیں حقیقت نہیں جھوٹا نام تھوڑے لوگوں کو پتا ہے کہ یہ اسرائیل اپنا نام سینہ زوری سے رکھے ہوئے ہیں اور حقیقت میں یہ یہود ہیں اور ان کا ملک وہ قیان سہیون ہے اور یہودی سٹیٹ ہے اور یہ اصل دجالی ٹولا ہے کہ دجال کے پیروکار ہیں اور ان کی تعلیمات کے اندر مسیح دجال کے فضائل موجود اور مسیح دجال کے لحاظ سے مختلف حلف لیے جاتے ہیں ان کے اسکری شعباجات کے لحاظ سے یعنی ہم تو پناہ مانگتے ہیں دجال سے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے خلاف میری امت کے جو مجاہد جہاد کریں گے وہ عظیم مجاہد اور عظیم شہدہ آبائہم وعلوان خیولہم میں ان کے نام بھی جانتا ہوں ان کے باپ دادا کا نام بھی جانتا ہوں میں ان کے گھوڑوں کے رنگ بھی جانتا ہوں کتب اللہ لکم اس کے معنی کتنے ہیں اور کس کس شرط کے ساتھ وہ معنی مراد لیے جائیں گے کتبہ کا معنی یہ کنزل ایمان کے اندر بھی مجدد دین ملت امام اعلی سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحم اللہ تعالی آپ نے جو ترجمہ کیا اس میں بھی یہ ہے کہ اے قوم اس پاک زمین میں داخل ہو جو اللہ نے تمہارے لئے لکھی ہے اور پیچھے نہ پلٹو یعنی کتبہ کا معنی لکھنا یہ بقاعدہ تفاصیر کے اندر موجود ہے لیکن اس معنی کے ساتھ تمام نے یہ لکھا کہ ایک شرط ہے کہ رب ذل جلال فرما رہا تھا کہ یہ زمین تمہاری ہے بشرتے کہ تم نے میری اطاعت کی بشرتے کہ تم ایمان پر قائم رہے بشرتے کہ تم نے اپنے نبی سے بغاوت نہ کی تو اب اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ قول تفسیر راضی جلد نمبر چھے کے اندر موجود ہے کہ امام راضی رحمت اللہ نے حضرت عبداللہ بن عباس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تفصیل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر رب ذو جلال نے اس کو ذکر کیا قانت یہ بات اللہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سرزمین ان کے لئے حیبہ ہوئی اب کاتبہ کا معنی اگرچہ آگے سے الات کر دیا جائے یا ہمارے عرف میں بھی کہہ دیا کہ یہ سمی فلان کے لئے لکھ دی گئی ہے اس پہلے معنی کے لحاظ سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں قانت حیبہ تن سمہ پہلے تو انہیں حیبہ کی گئی سمہ حرم حال حیبہ کر کے پھر رب نے ان پر حرام کر دی اور حرام کرنے کا ذکر ابھی آگے آیت میں موجود ہے حرام کر دی کیوں بے شعور میں تمرد ہم و اسیان ہم کہ وہ سرکش نکلے وہ باغی تھے اور رب کو پہلے ہی پتا تھا لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب یہ کلمہ پڑھ رہے تھے تو اس وقت کہ زمین اللہ نیک لوگوں کو عطا فرماتا ہے تو ایمان کی شان کے اظہار کے لیے یہ فرمایا گیا کہ تم داخل ہو جاؤ اور یہ تو در کے مارے آگے جائی نہیں رہے تھے کہ امالکہ وہاں سے نکل گئے تو پھر جائیں گے ورنہ ہم جائیں گے ہی نہیں تو رب زلجلال نے اسی آیت کے بعد والی آیت کے اندر یعنی چند آیات جو بعد میں ہیں یہ اکیس نمبر آیت سورہ مائدہ کی اور پچیس نمبر کیا ہے قال فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ کہ یہ ارد مقدسہ ان پر حرام کر دی گئی ہے یعنی بعد والا قرآن قرآن نہیں ہے کیا چلو یہود تو خیانت کریں لیکن ایک نام نحاد مسلمان اور وہ بھی عالم اپنے آپ کو کہلانے والا وہ یہ خیانت کیوں کر رہا ہے فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سارا مضمون آ رہا ہے قَالُ يَا مُوسیٰ إِنَّا لَنَّ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُو فِيهَا فَذْحَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلًا إِنَّا هَا هُنَا قَائِدُون تم اور بارا خدا تم جا کے لڑو ہم تو یہاں بیٹھیں گے جب تک وہ دشمن ہیں ہم اس میدان میں داخل نہیں ہوں گے قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا عَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِ وَأَخِي حَتْموس علیہ السلام نے کہا رب میں اور میرا بھائی ہم دو ہی ہیں اس پر عمل کرنے کے لحاظ سے فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ یہ قوم فاسق ہے قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ تو ساتھ ہی ان کے اس فسق کی وجہ سے وہ سرزمین ان کے لیے حرام کر دی گئی اس بنیاد پر ربِ ذُلْجَلَال دیتا ہے انام اطاعت پر سرکشی پہ انام نہیں دیے جاتے انام اطاعت پہ ہوتا ہے تو اطاعت انہوں نے نہ کی اور سرکش ہوئے باقی ہوئے اس بنیاد پر ربِ ذُلْجَلَال نے وہی سرزمین ان پر حرام کر دی بِشُعُومِ تَمَرُّدِهِمْ وَإِسْيَانِهِمْ اب اس کے ساتھ یہاں باقاعدہ یہ محدثین نے اور مفسرین نے سوال کیا کہ ایک طرف ہے کَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ اور دوسری طرف ہے مُحَرَّمَةٌ تو یہ تو قرآن میں تاروز آ جائے گا ادھر جو ہے وہ ہے کہ کَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ رب نے لکھ دی ہے اور آگے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا ہے تو سب نے کہا اس میں کوئی تاروز نہیں ہے اس واسطے کہ رب نے لکھی ہی بشرتِ ایمان تھی کہ تم مومن رہو گے تم مطی رہو گے تو یہ زمین تمہاری ہے لہذا جب شرط پائی جاتی تو مشروط پائی جانا تھا تو شرط ہی نہیں پائی گئی تو اس بنیاد پر مشروط بھی نہیں پایا گیا لہذا قرآن مجید میں فلسطین کی سرزمین کو ہرگز یہود کی زمین قرار نہیں دیا گیا بلکہ حرام قرار دیا گیا یہود کے لیے کہ یہ یہود کی سرزمین نہیں ہے بلکہ ارازی کے لحاظ سے رب زلجلال نے ایک دوسرا فیصلہ بھی قرآن مجید میں ذکر کیا ہے اور وہ بھی اسی لفظِ کتابت کے ساتھ ہے وہ فیصلہ کیا ہے خلقِ کائنات جللہ جلالہو سترمے پارے کے اندر ارشاد فرماتا ہے الفاظ خلقِ کائنات جللہ جلالہو کے فرمان کے یہ ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَا قَدْ كَتَبْنَا یہ وہی کتبنا آگیا قَاتَبَ لَكُمْ اور ادھر کتبنا وَلَا قَدْ كَتَبْنَا بے شک ہم نے لکھا کہاں فِي الزبورِ ہم نے زبور میں لکھا مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِسُهَا عِبَادِيَ السَّالِحُونَ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو میں مالک بنا دیتا ہوں میں جو مالک بناتا ہوں تو اس میں شرط ہوتی ہے تب وہ ملک ملے گا جب قوم صالح ہوگی کہ زمین کے وارث ہیں صالحین صالحین کو زمین کا ورثہ دیا جائے گا تو جس وقت انہوں نے انبیاء علیہ مسلم کو قتل کیا انہوں نے ہر ہر جرم اور ہر ہر ظلم کیا تو ایسے کو تو صالح نہیں کہا جاتا تو خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے اپنا قانون قرآنِ مجید برآنِ رشید کے اندر واضح کر دیا کہ یہ ہے اٹل فیصلہ کہ لکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اَنَّ الْأَرْضَ يَرِسُحَا عبادیَ السَّالِحُونَ کہ جو میرے سالے بندے ہیں وہ زمین کے وارث ہیں اور جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رونوں کا فروز ہوئے اب فیصلہ ہو رہا تھا سالے کون ہے اور تالے کون ہے جن لوگوں نے حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑا وہ صالحون بن گئے اور جن لوگوں نے انکار کیا وہ کافرون قرار پائے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اردِ مقدسہ میری طرف سے ورثہ ان کا ہے جنہوں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے تو آیات کے اندر اس چیز کی وضاحت اور اسی کو ہمارے جملہ مفسرین جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں مثال کے طور پر صرف تفسیر کے لحاظ سے دیکھیں تو سب سے پہلی تفسیر تفسیرِ مأصور تفسیر ابنِ جریر اس کے اندر انہوں نے یہاں اس چیز کا واضح طور پر تذکرہ کیا اور الفاظ یہ یہاں پر استعمال کیے بقاعدہ سوال کر کے فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ فَقَيْفَ قَالَ أَلَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ کہ ایک طرف اللہ فرماتا ہے کہ رب نے تمہارے لئے لکھ دی اور دوسری طرف فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ کہ یہ زمین ان پر حرام ہے جب لکھ دی ہے تو پھر حرام کیسے ہے یعنی لکھنے کا مطلب ہے کہ لہوے محفوظ میں لکھ دی گئی تو پھر حرام کیسے ہے تو اس کا جواب انہوں نے دیا کہ یہ لکھ کی ہی مشروط گئی تھی اور جب شرط نہیں پائی گئی تو پھر مشروط بھی نہیں پایا جائے گا لہٰذا دونوں میں کسی لحاظ سے کوئی تاروز نہیں ہے اور یہاں ابن جریر میں نے کوئر جواب بھی دیا وہ جواب یہ ہے انہا کتبت لبنی اسرائیل داروں و مساکنہ کہ ان کے لئے بطور سکونت دی گئی تھی ملک کے طور پر نہیں دی گئی تھی یعنی ان کا مسکن لکھا گیا تھا کہ تم رہ سکتے ہو یعنی کہ تمہاری نسلوں کے نام لگ گئی ہے اس بنیاد پر بھی تفسیر ابن جریر کے اندر اس کا جواب دیا گیا اور ساتھی محرمتن علیہم پر مزید انہوں نے اس سلسلہ کے اندر بحث کی اور یہاں پر محرمہ کی اکباس ہے آگے لفظ پڑھیں تو وہاں پر ہیں محرمہ کے ساتھ یہ ذکر ہے رب زلجلال کی طرف سے اربعین سنہ یتیہون فی الارد فلا تأس علا القوم الفاسقین لغوی طور پر یہ بھی کرینِ قیاس ہے کہ اربعینہ سنہ یہ محرمہ کے لئے ذرف ہو کہ یہ جو زمین حرام کی گئی ہے چالیس سال کی گئی ہے جب چالیس سال گزر جائیں گے تو پھر حرمت ختم ہو جائے گی اب اس سے پھر ان کا موقف اس کی طرف حمایت مل سکتی ہے دوسرا کہ اربعینہ سنہ یہ یتیہونہ کا مفول فی ہے اس کی ضرف ہے کہ وہ بٹکتے پھریں گے چالیس سال تیہ کے اندر اب اس پر یہ ابن جریر میں انہوں نے لکھے ان اکرمہ فی قولہ فینہا محرمتن علیہم اربعینہ سنہ قالا ات تحریم لا منتہا لہو کہ اربعینہ سنہ جو ہے یہ تحریم سے اس کا تعلق نہیں یتیہون سے تعلق ہے اور تحریم ہمیشہ کے لئے ہے کہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے رب زلجلال نے ہمیشہ کے لئے ارد مقدسہ ان پر حرام کر دی ہے اور ساتھ ہی اس میں جو انہوں نے سند کے ساتھ نو ہزار ایک سو ستائیس نمبر پر روایت لکھی اس میں حضرت کتادہ سے لکھی ان کتادہ فی قول اللہ انہا محرمتن علیہم قالا آبادا یعنی وہ اربعینہ سنہ جو ہے وہ تحریم کی مدت نہیں ہے تحریم کے لحاظ سے ظرف نہیں ہے مفہول فی نہیں ہے بلکہ وہ اس لحاظ سے ہے کہ وہ بھٹکتے کتنے سال رہے اور یہ زمین تو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے رب نے ہمیشہ ہی ان پر حرام فرما دی ہے تفسیر ابن جریر کے ساتھ زمکشری کی جو کشاف ہے اس میں بھی اس چیز کو انہوں نے ڈسکس کیا اور سوال جواب کی شکل میں پیش کیا چونکہ آگے اس پر آیات ہیں جو دوسرے معنی کو رد کرتی ہیں یعنی یہ نہیں کہ صرف احتمال تو پھر وہ بھی ہے اگرچہ ضعیف صحیح دوسری آیات ایک ایک فیصد بھی احتمال باقی نہیں رہنے دیتی ہیں یہ کشاف کے اندر اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے یہ الفاظ لکھے گئے ہیں زمکشری کی طرف سے اگرچہ عقیدے کے لحاظ سے اس کا دوسرا معاملہ ہے لیکن قوانین اور لغت کے لحاظ سے جو یہاں پر فیصلہ تھا اس کو بھی کشاف میں جلد نمبر ایک چھے سو پانچ صفحے پر واضح طور پر یہ لکھا گیا فَإِن قُلْتَ كَيْفَ يُوَفَّكُ بَيْنَ محرمت پر بحث کرتے انہیں کہا اور جو پہلے کاتب اللہ لکم اس میں تطبیق کیسے ہوگی تو کہتے ہیں کہ ایک جواب اَحَدُوا اَنْ يُرَادُوا اَنْ يُرَادَ کَتَبَا لَكُم بِشَرْتِ اَنْ تُجَاهِدُوا اَحْلَهَا کہ یہ تمہاری تب ہے کہ جو اس جگہ قبضہ گروپ امالکہ قوم ہے ان کے خلاف جہاد کرو فتح کرو تو پھر تمہاری ہے فَلَمَّا عَبَو جَبْ انہوں نے کہا اِنَّهَا هُنَا قَائِدُونَ ہم تو نہیں جائیں گے جہاد سے انہوں نے انکار کر دیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرما اِنَّهَا مُحَرَّمَتُن عَلَيْهِم یہ پھر ان پہ حرام کر دی گئی ہے یعنی یہ باقاعدہ ان کا اپنا جرم تھا کہ جس کی وجہ سے ان سے ایک چیز دے کے چھین لی گئی ان کے اس برے کردار اور ان کرتوتوں کی وجہ سے تو زمکشری نے بھی اس چیز کو اس مقام پر ذکر کیا اور اس کے ساتھ باقی تفاصیر سے بھی میں اختصاراً ارز کر دیتا ہوں روح المعنی کے اندر اس کو جلد نمبر چار میں جو ذکر کیا گیا ہے یا قوم ادخلوا الارد المقدسہ یہاں انہوں نے انقطاداتا وَالسُدِّ اَنَّ الْمَعْنَا الَّتِي عَمَرَكُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِدْخُولِهَا وَفَرَدَهُ عَلَيْكُمْ اب یہ ایک الیدہ مانا ہے اس کی طرف بھی توجہ کرو سبق تو قرآن کا ہے مشکل بھی ہے لیکن یہودیوں نے تو کیڑے مکوڑے چھوڑے ہوئے ہیں یعنی یہود ہماری کتابوں سے اتنی مہارت حاصل کر کے اتراز کر رہے ہیں باقاعدہ انہوں نے کتابوں میں یہ آیات لکھ کے حوالے دے کر اور اگر ہم یہ کتابیں نہ پڑھیں یا کوئی ہمیں سنائے اور ہمیں درد شروع ہو جائے تو پھر اسلام کو غالب کیسے کریں گے یعنی وہ دشمن ہو کے ہماری کتابوں سے اتراز یاد کر رہے ہیں اور ہمیں جواب یاد نہیں ہو رہا یا جواب کوئی بیان نہیں کر رہا یا بیان کوئی کرے تو جواب سننے کا ہمارا موڈ نہیں بن رہا اور ادھر جنگ پوری دین کی ہے کہ یہود کے مقابلے میں مسلم فاتح کیسے بنے گا تو یہاں دوسرا معنی اگرچہ کاتاب آقا وہ ہی کریں گے لکھا لیکن کیسے لکھا روح المعنی میں ہے کہ یہ یوں ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمائے یا ایوالذین آمنوا کتب علیکم السیام کہ تجھ پر روزہ فرض کر دیا گیا کتب آقا مطلب کیا ہے یہ نہیں کہ روزہ تمہیں الارٹ کر دیا گیا تجھ پہ روزہ فرض کر دیا گیا تو یہاں کتب اللہ اللہ کا مطلب کیا ہے انہوں نے مختلف آئیمہ کے حوالے سے حضرت کتادہ کے حوالے سے یہ لکھا ان المانا اللہ امرکم اللہ تعالیٰ بدخول ہا وفردہ علیکم یہ نہیں کہ رب نے تمہیں الارٹ کر دی ہے مطلب یہ ہے کہ اس کو فتح کرنا رب نے تم پہ فرض کر دیا ہے کہ اسے فتح کرو دشمنوں سے حاصل کرو اس کو امالکہ قوم کو اس سے بہر نکالو یہ ہے کہ رب نے تجھ پہ فرض کیا تو یہ بگوڑے ایک طرف تو فرض نہیں مانا اور دوسری طرف آج وہی زمین مانگتے ہیں کاتب اللہ رب نے لکھا کیا ان المانا اللہ امرکم اللہ تعالی کہ رب نے حکم دیا اس میں داخل ہو جاؤ تو تم پہ فرض کیا کہ یہ میرے کہنے پر داخل ہونا اس زمین میں تم پہ فرض ہے تو کہتے ہیں جس طرح وہاں کتبہ ہے کہ تم پہ روزہ فرض کر دیا گیا ایسے رب زل جلال نے ان پر اس علاقے کو فتح کرنا اور فتح کے لیے داخل ہو جانا اور طاقتور دشمنوں سے نہ ڈرنا بز دل نہ بننا اور داخل ہو کے انہیں مار کے وہاں سے نکال نکال رب نے ان پر فرض کیا تھا اب اس معنی کے لحاظ سے بھی مزید مفہوم واضح ہوا کہ قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے کے ہر ہر جہد میں ہزار ہا دلائل کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں جن دلائل کا کوئی رد نہیں کسی کے پاس کہ بیت المقدس جس سرزمین میں ہے وہ فلسطین کی سرزمین اس کا ایک انچ بھی یہود کا نہیں وہ سارے کا سارا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی سرزمین کا علاقہ ہے اب خلاص ذہن میں رکھیں کہ کاتبہ کا معنی اگر لکھنا کرنا ہے تو لکھنے میں پھر آگے دو احتمال ہیں کہ لکھی از روے ملک گئی ہے یا رکھی از روے رہیش گئی ہے سکونت کے لحاظ سے تو اگر لکھی از روے سکونت گئی ہے تو پھر وہ وقت تو گزر گیا داخل ویسے نہیں ہوئے تھے اور ملی بھی ملک کے لحاظ سے نہیں تھی رہنے کے لئے کچھ دیر کے لئے ملی تھی اور دوسرا اگر لکھنا الات کرنے کے معنی میں ہے تو پھر لیکن جس وقت انہوں نے انکار کیا نافرمانی کی تو رب جو الارٹ کر سکتا ہے وہ حرام بھی کر سکتا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے اور وہ چھیننا قرآن میں ذکر بھی ہے اور پھر اسی کتبنا کے لحاظ سے دوسری آیت بتا رہی ہے وَلَقَدْ قَتَبْنَا فِي زُبُورِ مِنْبَادِ ذِكْرَ أَنَّ الْأَرْضَ يَا رِسُوحَ عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ تو یہ اب تیسرا کے معنی یہ کریں کہ کتبہ کا معنی وہ ہے جیسے کتب علیکم سیام میں ہے اب اللہ نے فرض کیا تم پر کہ تم داخل ہو جاؤ جہاد فرض کیا کہ تم اس زمین کو فتح کرو لہذا اس زمین کی ملکیت کا تو کوئی معاملی نہیں اور یہ ہے کہ تم نے تو جہاد بھی نہ کیا اور تم کہنے لگے جب وہ سارے نکل گئے تو پھر ہم جائیں گے اور ورنہ فَزَبَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَا هُنَا قَعِدُونَ یعنی قیامت تک کے لیے ایک شرم کی علامت بن گئے یہ لوگ کہ جو اپنے پیغمبر سے کہتے ہیں تم جاؤ ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ادھر مسجد نبوی شریف میں جب بدر کے موقع کی میٹنگ ہو رہی تھی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہہ رہیتے لَوْ اَمَرْتَنَا اَن نُخِيدَهَا فِي الْبَحْرِ لَا خَدْنَا محبوب اگر حکم دو تو گھوڑوں سمیت سمندروں میں چلانگے لگا جائیں گے یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ لبائی یا رسول اللہ وَلَوْ اَمَرْتَنَا اَن نَدْرِبَ اَكْبَادَهَا اِلَا بَرْكِ الْغِمَادِ لَفَعَلْنَا چونکہ پہلی پالیسی یہ تھی اگر مدینہ منورہ پہ حملہ ہوگا تو پھر انسار ساتھ کھڑے ہو کے جواب دیں گے بہر جا کے دور لڑنا ہوا تو ان پہ لازم نہیں ہے تو انسار نے کہا کہ ہم اب جب بیعت کر چکے ہیں تو ہم کہاں تک صرف عرب کے ایریا میں نہیں اَن نَدْرِبَ اَكْبَادَهَا اِلَا بَرْكِ الْغِمَادِ لَفَعَلْنَا برکِ غِمَاد کا ایک مانا جہاں زمین ختم ہو جاتی ہے اور آگے پانی پانی ہے کہ محبوب ہم آپ کے عشق کا جھنڈا وہاں تک لے کے جائیں گے لے کے تو تفسیر روح البیان کے لحاظ سے اس میں سورہ مادہ کا یہ جو مقام ہے اس قالہ کے قائل رب زلجلال کی ذات ہے اللہ فرما رہا ہے زمیر ارد مقدسہ کی طرف لوٹ رہی ہے کہ یہ ارد مقدسہ ان پر حرام کر دی گئی ہے ارد مقدسہ اور اس میں انہوں نے یہ ساتھ لکھا وَلَا يَمْلِكُونَهَا یہ اس کے مالک نہیں ہیں لِأَنَّا كِتَابَتَهَا لَهُمْ كَانَتْ مَشْرُوطَةً بِالْایمَانِ وَالْجِحَادِ کہ تب لکھی جاتی جب ایمان لاتے اور جہاد کرتے اور یہ کام انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں اس بنیاد پر یہاں سے ان کے لیے اس زمین کا استدلال نہیں کیا جا سکتا تفسیرِ مذری کے اندر اس حقیقت کو یوں بتایا گیا انہوں نے بھی وہ مانا لیا فرض کرنے والا اے کاتبا وَفَرَدَ عَلَيْكُمْ دُخُولَهَا کَمَا كَتَبَ السَّوْمَ وَالْسَّلَاةَ کہ ربِ ذُلْجَلَال نے تم پر فرض کیا کہ اس زمین میں داخل ہو جاؤ جس طرح رب نے روزہ اور نماز اس کو فرض کیا تو لہٰذا یہ وضاحت انہوں نے اس مقام پر اس کی کی اور ثابت کیا کہ اردِ مقدسہ امتِ مسلمہ کا توفہ ہے چونکہ نبی اکرم نورِ مجسم شفیعِ معظم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں رونہ کا فرض ہوئے قرآن جب اتر رہا تھا جب یہ بات ہو رہی تھی اس وقت جو یہود تھے یہ سب کفار تھے یعنی یہ وضرتِ موسیٰ علیہ السلام والے بنی اسرائیل نہیں تھے ان بنی اسرائیل سے کٹ کے کفر کر کے اگرچہ داخل تو وہ بھی نہیں ہوئے تھے لیکن ان کے لحاظ سے بطور خاص یہ ہے کہ یہ تو کسی لحاظ سے اس کا کوئی کریڈٹ ان کو نہیں مل سکتا اس واسطے کے شرط کے ساتھ بتایا گیا تھا اور یہ اب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ منکر ہیں کلمہ نہیں پڑھ رہے اگر کلمہ پڑھتے ہیں تو یارِ سُحَا عبادیِ السَّالِحُونَ تو پھر یہ زمین ورثے میں ملے گی ورنہ ورثے میں نہیں ملے گی ایسے ہی تفسیر مراغی کے اندر اس کو امام مراغی نے بیان کیا اور وہ بھی ساری اسی جہد کی تفسیر ہے اس میں لکھا ہے کہ یہاں پر انہوں نے مزید تفصیل کی کہتے ہیں کہتے ہیں جو حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ بلادِ مقدسہ کی اندر تمہیں سکونت دی جائے گی یہ کاتابہ اس وعدے کا جواب ہے لَا أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّهَا تَكُونُ كُلُّهَا مِلْكَلْ لَهُمْ لَا يُزَاهِمُهُمْ فِيهَا آَحَادٌ کہتے ہیں لِأَنَّ هَذَا مُخَالِفٌ لِلْوَاقِهِ کہ ربِ ذُلْجَلَالَ نے ایک وعدہ کیا تھا اور اس وعدہ کو انہوں نے پورا نہیں کیا یعنی اس وعدے کے لحاظ سے رب تو پورا کرنے والا تھا کہ شرط پوری کرتے تو کہتے ہیں وَنَسُّهَا ذَلْوَادَ فِي سِفْرِ تَكْوِينَ مِنَتْ تَوْرَاتِ کہ جو یہود کی کتاب ہے تورات اس کا حصہ جو سفر تکوین ہے اس کی اندر وعدے کا تذکرہ ہے جس وعدے کے جواب میں خالقِ کائنات جللہ جلالہو نے یہ ارشاد فرمایا تھا اور ساتھ شرط لگائی تھی کہ تم ایسا کرو گے تو پھر ایمان اور اطاعت کی شکل میں یہ تمہیں زمین دی جائے گی لیکن انہوں نے نا ایمان قبول کیا یعنی جو مانے ہوئے تھے وہ بھی منکر ہو گئے اور اطاعت نہ کی اس بنیاد پر قرآنِ مجید برحانِ رشید کی اس مقام سے ان کے لیے کسی لحاظ سے بھی استدلال نہیں کیا جا سکتا اب دوسری آیات دیکھیں جو مستقل فیصلہ کرنے والی ہیں قرآنِ مجید برحانِ رشید کی اندر خلقِ کائنات جللہ جلالہو زمین کا انعام دینے کے لحاظ سے اس نے کچھ شرطیں بیان کی ہیں ان شرطوں کے لحاظ سے ربِ ذل جلال کا یہ فرمان ہے مثال کے طور پر سورہ ابراہیم پارہ نمبر تیرہ وَقَالَ الَّذِينَ كَافَرُوا لِرُسُّلِهِمْ کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْدِنَا کہ ہم ضرور تمہیں اپنی زمین سے ماذا اللہ نکال دیں گے کافروں نے رسولوں سے کہا اَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا یا تم ہمارے دین پہ واپس آ جاؤ ہمارے دین پہ آ جاؤ ہمارے دین پہ ہو جاؤ یعنی ان کا ادیاء تھا کہ پہلے تم ہمارے دین پر تھے جبکہ وہ تو ایسے نہیں تھے لیکن یہ کہتے تھے جو کچھ ہم کر رہے ہیں تم نبوت کا جو پیغام ہے وہ چھوڑو اور ہمارے ساتھ مل جاؤ فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ تو رب نے وحی کی نبیوں کو کیا وحی تھی فَأَوْحَا إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ رب نے فرمایا یہ جو کہتے ہیں نے کہ ہم تمہیں نکالیں گے اللہ فرماتا ہے میں انہیں حلاق کروں گا اور اس زمین کا ورثہ تمہیں عطا فرماؤں گا یعنی نافرمانوں کے لیے زمین کا توفہ نہیں یہ مقبول بندوں کے لیے ہے ابھی ان کی جو یہود کی نافرمانیاں ہیں وہ میں الیدہ بیان کروں گا تاکہ نہیں پتا چلے کہ یہ کس موں سے یہ موں اور مسور کی دال یہ کس موں سے دعویٰ کرتے ہیں قرآن کا نام لیتے ہیں تو پھر قرآن پڑھتے جاؤ دورِبَتْ عَلَيْهِمُ الزِّلَّ وَالْمَسْكَنَ وَبَعُوا بِغَدَبِ مِنَ اللَّهِ مغدوب ہیں مسکین ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے تورات کو جب پڑھا تو ربِ ذُلْجَلَال نے اہلِ تورات کو یعنی یہود کو جب بھی خطاب کیا تو یہ فرما یا ایوہ المساکین اے مسکینوں کہتے ہیں ہمیں رب نے فرما یا ایوہ اللَّذِينَ آمَنُوا اے ایمان والو اور ابن عباس کہتے ہیں رب نے تو ہمیں اپنے نام سے پکارا کیونکہ آمَنُوا سے ہی مومن بنتا ہے یعنی اے مومنین المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر تو مومن تو اللہ کا اپنا نام ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سرکار کی غلامی کی وجہ سے جب رب ہم سے بات کرتا ہے تو اٹھاسی مرتبہ قرآن میں ہمیں اپنے نام کے لقب سے یاد کرتا ہے اور ان کی کتاب میں انہیں مسکین کہہ کر ان سے بات کرتا ہے تو جس رب نے سرکار کی نسبت سے ہمیں دنیا میں شان دی ہے انشاءاللہ آخرت میں بھی نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نیرالے یا رسول اللہ اب اس میں خالقِ کائنات جللہ جلالہو کا فرمان تمکین کے لحاظ سے سورہ نور میں ان ساری آیات کو محض کسی ضعیف احتمال کی ورہ سے کیسے چھوڑا جا سکتا ہے سورہ نور آیت نمبر پچپن وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ رب نے وعدہ کیا تم میں سے ایمان والوں سے یعنی جب قرآن اتر رہا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں اور یہود بھی ہیں نصارہ بھی ہیں مکہ کے مشرق بھی ہیں تو سرکار سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس محول سے خطاب کرتے ہوئے کہ آمَنُوا مِنْكُمْ تم میں سے جو ایمان لے آئے رب نے ان سے وعدہ کر لیا اور صرف ایمان نہیں وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نیک کام بھی کیے تو اللہ نے کس چیز کا وعدہ کیا لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الَّرْدِ رب انہیں زمین میں اپنی خلافت دے گا ان کی زمین ہوگی زمین انہیں دی جائے گی اب یہ نصے قطی ہے اور ادھر وہ بھی نصے قطی ہے وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَا کہ یہود نے تو نبیوں کو شہید کیا اور ادھر یہ بھی ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَ فِي زُّبُورِ مِنْ بَادِ ذِكْرِ اَنَّ الْأَرْدَ يَرِسُحَا کو یہ واضح کر دیا گیا کہ ایسا ہرگز نہیں کہ تمہیں یہ تمکین فِي الْأَرْدِ دی جائے یہ انعام اللہ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے فرماء اللہ يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْدِ آگے ہے وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ لَّذِرْتَدَا لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَادِ خَوْفِهِمْ أَمْنَا یہ سارے الفاغ اس بات پر ہے کہ اس فلسطین کی سرزمین کی ریجسٹری یہود کے نام نہیں مسلمانوں کے نام ہے اس اصول پر مزید ہم غور کریں تو قرآن مجید برحان رشید میں چند مقامات اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ خلقِ کائنات جللہ جلالہ مکین کی وجہ سے مکان کی تعریف کر دیتا ہے یعنی اردِ مقدسہ کو مقدسہ کہا کیوں گیا کہ یہ پاکوں کی جگہ ہے پلیدوں کی جگہ نہیں ہے کیونکہ اسی جگہ جب امالکہ تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا سَعُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ حضرتِ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو حکم ہوا اللہ فرماتا ہے میں تمہیں دکھاؤں گا فاسقوں کی جگہ یعنی بیت المقدس یا خاص جو مقامات ہیں وہ مستثنہ ہیں یعنی فلسطین کا ایریا جب اس میں رہنے والے فاسق تھے امالکہ تو اسے ہی دار الفاسقین کہا گیا اور جب اس میں رہنے کے لیے شرطیں دے کر بتایا گیا تو اسے ہی اردِ مقدسہ کہا گیا کہ وہ زمانہ گزر گیا کہ یہ دار الفاسقین تھا اب جب قرآن اتر رہا ہے تو اس وقت یہ بتا دیا گیا کہ جن کے پاؤں رکھنے سے رب نے ساری زمین کو پاک کر دیا ہے اب یہ زمین بھی کئی وجو سے مقدسہ ہے تو ان کے غلاموں کا مسکن ہے یا اور کسی پلید کے لیے یہ سرزمین نہیں ہو سکتی قرآن مجید برحان رشید میں خالقِ کائنات جللہ جلالہو کا فیصلہ اس لحاظ سے بھی بہت قابلِ غور ہے کہ رب زلجلال نے فضائل بیان کیے بنی اسرائیل کے اور وہ اس وقت کے بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اور ان کو ماننے والے تھے اور اس کے بعد لئیسہ لئیہود ان میں یہودی ایک بھی نہیں تھا یعنی بنی اسرائیل تھے مگر یہودی نہیں تھے اور پھر ان میں سے جو باغی بنے جنہوں نے کفر کیا تو کفر کے ارتکاب سے وہ یہود بنے تو آج جو دھاندلی ہے فکری دھاندلی اس میں یہ بہت بڑی دھاندلی نہیں دھاندلا ہے کہ یہ اپنی اوپر اسرائیل کا لفظ لگائیں یا اپنے اوپر وہ فضائل جو اس وقت کے لحاظ سے تھے مقید وہ اپنے لئے منصوب کریں کیونکہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اب جنت کی ٹکٹ صرف یہی ہے کہ سرکار کا کلمہ پڑا جائے اہل کتاب پر یہ لازم تھا تو اس بنیاد پر تمیز کرنی چاہیے اسرائیل اور ہے اور یہود اور ہیں اسرائیل اور ہے اور مغدوب علیہم اور ہیں اسرائیل اور ہے اور دور پت علیہم الزل والمسکنہ یہ اور ہیں تو آج کے لحاظ سے یعنی دونوں مقامات کے لحاظ سے ہمیں آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک اصل مسئلہ تو سرزمین کا ہے لیکن آج ہی یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے جو اچھا نام کھینچ کے اپنے لئے استعمال کرنا شروع کیا اور پھر چلتے چلتے مسلمانوں کے زبانوں پر بھی وہی رہج ہو گیا یعنی یہاں تک کہ ملک کے نام کے لحاظ سے بھی اس کا اصل نام جو اردو میں یہودی سٹیٹ ہے عربی میں قیان السہیون ہے اور انہوں نے دعویٰ کر دیا اسرائیل ہونے کا اور چلتے چلتے امت بھی انہیں اسرائیل ہی کہنے لگی یعنی ہم اگر مرداباد بھی کہیں تو پھر اسرائیل کہہ کے کہیں یعنی اس حد تک وہ پرپوگنڈا جو ہے وہ اثر انداز ہوا تو اس سے پھر وہ پیچھے جا کر اپنی جگہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اگر ہم اسرائیل ہیں تو پھر بلی اسرائیل کی بڑی فضلتیں ہیں قرآن میں ہم اسرائیل ہیں تو پھر یہ ایریا ہمارا ہے یعنی یہ ساری وارداتوں کا دوسرے طریقے سے رستہ ہی بند ہو سکتا ہے کہ جب انہیں صرف یہود کے لفظ سے یاد کیا جائے اور یہود اور قیان سہیون کے ساتھ اور یہودی سٹیٹ کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا جائے تو پھر بہت سے ایسے پرابلم ہیں کہ جو خود بخود سالب ہو جائیں گے اور عام مسلمانوں کے لحاظ سے بھی کوئی الجن نہیں ہوگی نام رکھتے وقت جب تھوڑی سی بھی سستی ہو جائے مثلا یہی ہمارا جو آج کا اہد ہے ہم آل سنت ہیں ایک اور ٹولہ بھی اپنے آپ کو آل سنت کہتا ہے تو آپ دیکھو ہمارے ہوتے ہوئے جس کے پاس آل سنت کے ڈاکومنٹس ہوں ہی نہ اور وہ ریجسٹرڈ آل سنت ہو جائے اور وہ مشہور آل سنت ہو جائے اور نسلوں میں آگے نام ہی اہل سنت ان پر ہی بولا جائے تو پھر مستقبل میں کتنا بڑا خسارہ ہوگا کیونکہ پیچھے حدیث میں اہل سنت کی فضیلت تو ملے گی اور وہ فضیلت وہاں سے لیں گے اور آگے گاڑی کے ڈبا اپنا لگا دیں گے اور یہ بتائیں گے کہ ہم تو چودہ صدیوں سے آ رہے ہیں اس طرح ناموں پہ واردات ہوتی ہے اور پھر جب نام پہ قبضہ ہو جائے تو پھر آگے اس زمین پہ فضائل پہ اور آگے اس سے مزید بہت سی چیزوں پہ لوگ حق جتانہ شروع کر دیتے ہیں اس واسطے ناموں کے ذریعے بہت زیادہ بیداری کی ضرورت ہے اور اس مسئلے پر یہود کے تذکرے میں ہمیں یہود پر اسرائیل کا لفظ بولے بغیر یعنی یہود کے لفظ سے ان کی خیانتیں ان کی شرارتیں اور ان کی بیعتبیاں اور اللہ کے خلاف ان کے مغلزات اور نبیوں کے خلاف ان کی بیعتبیاں اور انبیاء علیہ السلام کو قتل کر دینا ان ساری چیزوں کو اجا کر کر کے یہ بتانا چاہیے کہ اصل جدی پشتی دیشتگرد یہ لوگ ہیں اور یہ غاصب ہیں اور انہوں نے کائنات کے سکون کو تہہو بالا کر رکھا ہے اور یہ لوگ ہیں کہ جو دنیا میں جہاں بھی دیشتگردی ہوتی ہے پیچھے یہود کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے یعنی وہ اگرچہ کارگل کی جنگ ہو ہمارے ایرئے میں آ کر تو پھر بھی بھارت کے روپ میں یہود آ جاتے ہیں وہ عرب ممالک کے اندر اسلام دشمن قوتیں جب بھی کوئی حملہ کرتی ہیں تو پھر وہ اس روپ میں یہود موجود ہوتے ہیں اور آج صورتحال یہ بن گئی کہ ان کے ترانے پڑے جا رہے ہیں اور لکھ کی الات کی جا رہی ہے زمین ان سے دوستی کی جا رہی ہے اور ان کے لحاظ سے اپنے راز ان کے سپرد کیا جا رہے ہیں جبکہ شریعت اسلامی میں یہ تھا کہ یہودی اگر مسلمانوں کی سلطنت میں رہتا ہے نصرانی اگر مسلمانوں کی سلطنت میں رہتا ہے تو اس کے سر کے اوپر مسلمانوں والی ٹوپی نہیں ہوگی اس کا سر ننگا ہوگا اور سر پر کینچی سے کٹ کے نشان بنایا جائے گا بالوں میں تاکہ کہیں بھی وہ ہو تو شناختی کارٹ شکرنے کی ضرورتی نہ پڑے بالوں سے ہی پتا چلے کہ یہ دشمن ہے چلتے وقت سڑک کے گلی کے سنٹر میں نہیں چل سکتا کونے پہ چلے کہ پتا چلے کہ یہ یہ یودی ہے یہ کرسٹین ہے اب یہ آج ہم اگر شرطیں بیان کرتے ہیں تو ہو سکتا اسی سے ہی فوراں چینل بلاک ہو جائے مگر یہ شرائط حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں لکھی ہیں منوائی ہیں تفسیر ابن کثیر میں درجن و ماخذ میں موجود ہیں اگر ہم پسپائی کرتے جائیں گے تو ہر چیز سے دستبردار ہونا پڑے گا اور اگر ہم اپنا جو ہماری شناخت ہے ہماری حیثیت ہے اور ہم ہی مستقل ہیں اس کائنات میں وَرَضِیتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینَا ہمیں اپنا آپ بتانا تو چاہیے جب قرآن ہمارے پاس ہے سنت ہمارے پاس ہے اس سلسلہ میں اب دیکھو یہ لوگ تو زمینے دینے پہ آگئے بلکہ ٹرمپ کا جو یہودی داماد تھا جب سرزمین عرب میں اس کا استقبال کیا جا رہا تھا اور جو قیمتی تحیف دیئے گئے تھے ان کی قیمت سنو گے تو تمہارے ہوش چھوڑ جائیں گے کہ یہ وہ سرزمین ہے کہ میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری رفض بولتے ہوئے فرمایا تھا آخری جل یہود ونسارہ من جزیرت العرب یہ یہود ونسارہ کو یہاں سے نکالو سرکار کا فرمان ہے یہ ظلم نہیں یہ عدل ہے رب زلجلال کا کیونکہ زمین اس کی ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہے سبحان اللہ آخری جول یہود ونسارہ من جزیرت العرب اور یہاں قرآن مجید برحان رشید کے اندر چھٹے پارے میں خلق کائنات جلل جلالہو نے بیمار لوگوں کا تذکرہ کیا آج بھی وہ بیماری کئی لوگوں کو لگی ہوئی ہے یہ غمدی اور شیرانی وغیرہ اسی بیماری کے مریض ہیں قرآن اتر رہا تھا اس وقت رب زل جلال نے اس چیز کو واضح طور پر بیان کیا یا ایوہ اللہ آمنو لا تتخذ اللہ نتخذ دینکم حضو و لائب من اللہ اوت الكتاب من قبل کم و الكفار اولیاء اور اس کے ساتھ خالق کائنات جللہ جلال ہو نے واضح طور پر یہ بھی رشاد فرمایا لا تتخذ الیہود و النصار اولیاء یہود و نصار کو ہرگز تم دوست نہ بناو دوستی سے منع کیا گیا اور دوستی کے لحاظ سے خالق کائنات جللہ جلال ہو نے بیمار لوگوں کا تذکرہ کیا کیسے اب میں بیمار کہوں تو وہ کہیں گے کہ یہ ملہ تنگ نظر ہیں دیکھو ہمیں بیمار کہہ رہے ہیں قرآن پڑھو سورہ مائدہ خالق کائنات فرماتا ہے یا ایوہ اللذین آمنوا لا تتخذ الیہود و النصار اولیاء یہود و نصار کو دوست نہ بناو بعضهم اولیاء اوباد یہ آپس میں گسرے کے دوست ہیں اب جس نے انسان کو پیدا کیا محبت مرکز محبت دل کو بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے اور ساتھ یہ خبر دی و من یتول من کم فانہو من ہم جو ان سے دوستی کرے گا وہ انہی کا ہے اب یہ کہتے ہیں دیکھو جی ان لوگوں نے ہمیں تو دارہ اسلام سے نکال دیا ہے اب جس کو قرآن نکال لے ہم اسے کیسے سنبھال لیں وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ یہودی ہونے کے لیے قرآن کہتا اتنا ہی کافی ہے کہ یہود کا دوست بننا اس ہی سے بندہ انہی میں شمار ہوتا ہے اور پھر جو آج دلیلیں دی جاتی ہیں ان سے دوستی کی یہ جتنے بھی ملکوں نے تسلیم کیا عرب کنٹریز میں سے اور ان کے چیلے یہاں جو اینکر اسرائیل کے لیے فضا تیار کرنا چاہتے ہیں جن کے رد میں ہم نے بولنا ضروری سمجھا آج وہ جو دلیل پیش کرتے ہیں قرآن مجید نے صدیوں پہلے وہ بات ذکر کر کے اس کو بیماری قرار دیا بلا وجہ تو قرآن سے انہیں بغض نہیں تیری جونز جیسے ملعون کیوں قرآن جلاتے ہیں کہ قرآن نے ان کی ہر خیانت کا پردہ چاہ کیا ہے اللہ تعالی فرماتا ہے فتر اللذین تم دیکھو گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے ان کو تم دیکھو گے یسارعون فیہم وہ ان سے پیار کرنے میں دوڑ لگا دیں گے کہ اسرائیل کو کل ماننا ہے تو آج مانو یعنی قیان سائیون ان سے دوستی کے لحاظ سے کہ بڑا نقصان ہم ماضی میں کر بیٹھے ہیں بہت پہلے کئی وقت تھے کہ ہم دوستی کر لیتے تو پتہ نہیں ہمیں کیا جن کے دلوں میں بیماری ہے یسارعون فیہم وہ یہود و نصارہ کے ساتھ دوستی میں دوڑے جا رہے ہیں بھاگ رہے ہیں اور کہتے کیا ہیں کہتے ہیں ان دوسروں کو تو پتہ ہی کونی جینے کا یہ حالات سے باخبر ہی نہیں ہمیں پتہ ہے کہ کتنی ضروری ہے دوستی اللہ تعالی فرماتا یقولون نخشا ان تسی بنا دائرہ کہ اگر ہم نے انہیں دوست نہ بنایا تو ہم تو مر جائیں گے ہم پہ خطرناک وقت آ جائے گا گردش ایام ہمیں اچک لے گی ہم زندہ ہی نہیں رہ سکیں گے اگر ہم ان کو دوست بنائیں تو پھر ہم بچ سکتے ہیں یہ جو صبح و شام بعد چینلوں پہ آج چیز پیس کی جا رہی ہے چودہ سدیاں پہلے نازل ہوا اور اللہ کا یزلی کلام ہے خالق کائنات نے فرمایا کہ یہود و نصارہ سے پیار اور دوستی کے لیے یہ باتیں جو کریں گے وہ بیماری والے ہیں اور خالق کائنات نے فرمایا سن لو یہ آج جو یہود نصارہ کی دوستی کے ترانے گا رہے ہیں کہ اگر انہوں نے بازو نہ پکڑا تو مر جائیں گے اگر انہوں نے مدد نہ دی تو مر جائیں گے اگر انہوں نے کرزہ نہ دیا تو مر جائیں گے اگر ان کے ہم تابے نہ ہوئے تو مر جائیں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قریب ہے کہ اللہ فتح لے آئے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور عمر لے آئے گا تو کیا ہوگا یہی یود و نصارہ کے ترانے گانے والے پھر سر چھپائیں گے پشیمان ہوں گے شرمندہ ہوں گے کہ ہم تو قوم کو ہلاکت کا رستہ دکھا رہے تھے تو آج یود سے دوستی کے مقابلے میں سینہ تان کے جو مسلمان کھڑا ہو گیا ہے قرآن کے حکم کے مطابق کل اسے شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا اور جو آج لیٹا جا رہا ہے اور تاویلیں کر رہا ہے اور دلیلیں دے رہا ہے ان سے دوستی کے لحاظ سے اللہ حکم الحاکمین ہے وہ تو ابابیلوں سے ابراک و شکست کیسے دلواتا ہے وہ تو ایک مچھر سے کیسے موزی مرواتا ہے وہ کن کہے تو یہود کی سب آئیڈیالوجی سب ٹیکنالوجی رب کے کن کے کاف کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلہ میں رہنمائی فرماتے ہوئے واضح طور پر احادیث و سیاستہ میں موجود ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم شفی موزم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے صحیح مسلم کے اندر فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی لا تقوم الساہ حتی یقاتل المسلمون اليہود یہاں دوستی کی باتیں نہیں یہاں جنگوں کی باتیں ہیں قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی اور یہ سننی ہی بیان کر سکتا ہے سبحان اللہ جو کہ نبی کو کل کا پتہ نہیں وہ یہ کیسے بیان کرے لا تقوم الساہ قیامت نہیں آئے گی حتی یقاتل المسلمون اليہود فیقتل ہم المسلمون فرمایا جنگ ہوگی اور مسلمان یہود کو قتل کر دیں گے یقتل ہم اب کچھ لوگوں کے نزدیک یہ تقریر بھی بڑی دہشت گردی ہے کہ تم امن کی بات کر رہے ہیں ان کو قتل کر دیں گے تو یہ لفظ ہیں اس زبان کے تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے غلام اتنے زبردست ہوں گے یہاں تک کہ یہودی پتھروں اور درختوں کے پیچھے چھپیں گے تم سوچ رہے ہوگے کہ درخت پیچھے کیسے بندہ محفوظ رہ سکتا ہے تو سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان کے تیخانے اور ان کے قلے انہیں بچا نہیں پائیں گے جب ان کے قلوں میں مستفوی داخل ہو جائیں گے وہ جنگلوں سہراؤں کا رخ کریں گے پتھروں کے پیچھے اور درختوں کے پیچھے کہ اتنا موٹا درخت ہے تو پچھلی طرف صرف اپنا جسم تو چھپا سکتا ہے ایسی صورت میں جب وہ موں چھپا رہے ہوں گے تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ درخت بھی بولیں گے وہ پتھر بھی بولیں گے بولیں گے کیا بولیں گے یا مسلم یا عبداللہ آزا یہودی خلفی اے مسلمان اے مسلمان اے اللہ کے بندے یہ دونوں لفظ درخت پتھر بولیں گے یا مسلم یا عبداللہ آزا یہودی خلفی یہ یہودی میرے پیچھے ہے یہ میرے وجہ سے چھپنا چاہتا ہے میرے ذریعے یہ بچ جائے تو بچے کیسے صرف یہ نہیں کہ یہ پیچھے آزرا اس کو اپنے اتھیلیوں پہ اٹھا لے پیار کر لے اس سے نہیں فقتل ہو یہ لفظ درخت بھی بولیں گے پتھر بھی بولیں گے کہ اے محمدی مصطفی اے مسلم آہ یہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے اس کو قتل کر دے تو یہ لوگ پیار کی باتیں ڈھونڈ رہے ہیں اور ان سے معنصت یاریاں دوستیاں بنا رہے ہیں تو اگر درختوں نے تیری بھی شکایت لگا دی شیرانی اگر تیری شکایت خیبر پختون خواہ کے درختوں نے لگا دی اور پھر یہ میں پڑھتا ہوں نا جو یہ زمین بھی سننی ہے وہ آسمان بھی سننی ہے جلوہِ خرشید سننی کہکشاں بھی سننی ہے کترہِ شبنم بھی سننی باغباں بھی سننی ہے لفظ کی تاثیر سننی داستان بھی سننی ہے مایہِ ملت بھی سننی نگاہ بھی سننی ہے آلِ سُنَّت کے جیالو باندھلو گر تم کمر نظر آئے گا تمہیں سارا جہاں ہی سننی ہے پتہ چلا کہ درخت کا بھی عقیدہ ہوتا ہے پتھر کا بھی عقیدہ ہوتا ہے جو کافروں کو مروانے کے لحاظ سے پورے ایک فوجی کا کردار ادا کر رہا ہے یعنی جاسوس یہی کام کرتا ہے کہ بتاتا ہے دشمن یہاں چھپا ہوا ہے تو یہ ایک مجاہد کا کردار ادا کر رہا ہے پتھر اور درخت اور ساتھ تیسری حدیث میں مٹی کے ڈھیلوں کا بھی ذکر ہے وہ حدیث شریف مستدرک للحاکم میں ہے اس میں حتی ان الشجر والحجر والمدر یقول یا مؤمن حازا یہودی اندی فقتل ہو مدر کہتے ہیں مٹی کے ڈھیلے کو وہ بھی بولے گا تو یہ چھپیں گے پھر کہاں یعنی یہ حوصلہ دیا گیا کہ ان کی ٹیکنالوجی کا کلمہ کبھی نہ پڑنا کیامت تک ان کی ٹیکنالوجی پتھر کو نہیں بلا سکتی درخت کو نہیں بلا سکتی مٹی میں زبان نہیں ڈار سکتی اور تم جن کے غلام ہو ان کی غلامی میں تو پتھر درخت اور مٹی بھی بولنے والے اور یہ لفظ مدر کا جو ہے یہاں ورائی نہیں آگے چونکہ مٹی کے ڈیلے کی پیچھے تو چھپے نہیں جا سکتا اب یہ گزرتے ہوئے کہیں بھاگتے ہوئے کہیں سمجھتا ہے کہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے جان ٹھہرا ہے تو یہاں لفظ ہیں ہازا یہودی ان ان فاکت لہو کہ یہ یہودی میرے پاس ہے مسلم شکار موجود ہے وہ حرام حلال نہیں شکار یعنی کھانا جس کا حلال ہو قتل کرنا جس کا حلال ہے ہازا یہودی اب پتھر بھی بولیں گے تو پتھر کا بھی مسلک ہے درخت کا بھی مسلک ہے اینٹ گارے کا بھی مسلک ہے اور وہ مسلک اہل سنت ہے اور یہاں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد مذہب کا ذکر کر دیا فرما اللہ غرق سارے درخت تو بولیں گے کہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا غرقد نہیں بولے گا کیوں نہیں بولے گا فرما انہو من شادر الیہود غرقد یہود کا درخت ہے آج یہاں پر بندے مل رہے ہیں سرکار نے درخت بھی جدا جدا رکھے ہوئے ہیں انہو من شادر الیہود یہود کا یہ درخت ہے اور اس وقت یعنی وہ قیون سہیون یہودی سٹیٹ میں ہر طرف وہ درخت لگوایا جا رہا ہے غرقد جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ صدیوں پہلے خبر دید کہ یہ یہود کا درخت ہے یہ نہیں فرما کہ یہ اسرائیل کا ہے یہ یہ یہود کا درخت ہے اور یہ نہیں بولے گا کہ میرے پیچھے کوئی چھپا ہوا ہے اور باقی جو ہیں وہ درخت بولیں گے تو اس بنیاد پر درختوں کا بھی ایک نظریہ ہے اور ان کے بھی کارنامے ہیں اور جن کے لیے اس حد تک اللہ کی نسرت اور مدد ہو اتنے جن کے کارکن ہوں مٹی کا ہر ڈھیلا ہی جن کا ساتھی ہے ہر درخت ہر پتھر تو ان کو کیا خطرہ ہے یہود پلید کی ٹیکنالوجی کا اکبال کہتے ہیں فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری لسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی وہ پتھر تب بولے جب تو ساتھ دے اپنے دین کا اور اگر تو ہی فرار ہو جائے تو بھاگے ہوئے کو پتھر کیا بتائے تو ڈٹ جا قائم اپنی جگہ پہ اور اس یقین کے ساتھ نکل کے سہرا سے جس نے رومہ کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے کجسیوں سے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا تبرانی اور مسلم بزار میں وہ حدیث موجود ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقاتلن المشرقین حتی یقاتل بقیتکم الدجال على نہر الاردن انتم شرقی وهم غربی لوگ کہتے انہیں کل کا پتہ نہیں اور دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آخری جنگ کا محل وقوع بھی بتایا کہ میرے غلام کس طرف ہوں گے اور دجالی یہودی کس طرف ہوں گے تم مشرقین کے ساتھ ضرور بھی ضرور جہاد کروگے اے میرے غلاموں میری امت یہاں تک کہ جو تم میں شہید ہونے سے بچ جائیں گے وہ کیا کریں گے حتی تمہارے بچے ہوئے دجال سے لڑائی کریں گے کہاں یہ لڑائی ہوگی علا نہر الوردن اردن کی نہر پر اردن جس کو اب جارڈن کہا جاتا ہے اردن کی سرحد یہودی سٹیٹ کے ساتھ ہے وہ جو قبضہ گروپ کی سٹیٹ بنائی ہوئی ہے نبی اکرم نے نہر اردن کا ذکر کیا آج بھی جگرافیہ میں اسی طرح موجود ہے اس کا جو مغربی حصہ ہے اس پہ یہود نے قبضہ کیا ہوا ہے تو میرے آقا نے فرمایا انتم شرقی تم مشرقی طرف ہوگے وہم غربیہ اور دجال کے ساتھی مغربی طرف ہوں گے اور فرمایا رب تمہیں فتح تا فرما دے گا اس بنیاد پر قرآن و سنت میں ہمارے آج کے حالات کا تفصیلا ذکر بھی ہے اور حوصلہ بھی ہمیں دیا گیا ہے نہ بچا بچا کہ تو رکھی سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں اقبال نے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئی یہ کہا تھا رندان فرانسیس کا مہ خانہ سلامت پر ہے میں گل رنگ سے یہ شیشہ حلب پر ہے میں گل رنگ سے پر شیشہ حلب حلب شام کا جو شہر ہے آج بھی خون ریزی اس میں ہے ہے خاک فلسطین پہ یہود کا اگر حق اقبال نے بھی اسرائیل نہیں کہا یہود ہی کہا ہے خاک فلسطین پہ یہود کا اگر حق ہسپانیہ پہ حق کیوں نہیں اہل عرب کا تو پھر وہ ہمیں دے دو اور جب کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ نے خطوط لکھے تھے مختلف بادشاہوں کو فرمایا تھا اسلم تسلم میرا کلمہ پڑ جو جینا ہے اگر سلامتی چاہیے تو میرا کلمہ پڑ اور کسی کو بھی ملک نہیں لکھا الہ ملک روم نہیں لکھا کہ روم کے ملک کو روم کا لفظ آج کے یورپ پر بولا گیا ہے حدیث کیوں سارے محدثین نے اس مقام پر بخاری میں لکھا کہ اب ملک وہ بنے گا جسے سرکار ملک بنائیں گے عظیم روم لکھا کہ اسلام کسی کو ملک نہیں مانتا کوئی کہے میرے باپ کی جاگیر ہے میرے دادا کی سلطنت ہے اسلام کا مطلب یہ ہے کہ سب کے تخت اُلٹ گئے ہیں چونکہ زمین ہے محمد عربی صلی اللہ وسلم کی سرکار نے اس لیے بار بار یہ خطبہ دیا بلکہ یہود کے مرکز میں جا کر انہیں کہا وَعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِ رَسُولِهِ جان لو زمین اللہ کی ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے دیکھو زمین سے اسلام دست بردار نہیں ہوتا زمین تمکین فی الارض کے لیے ضروری ہے اس لیے برسگیر کے مسلمانوں نے زمین حاصل کی دین کے لیے تین صدیوں کے جد و جہد کے بعد کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہود کی غلط فہمی دور کر دی وَعْلَمُوا اَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ اور الْأَرْضِ مراد یہ نہیں ہے کہ صرف حجاز کی زمین صرف عرب کی زمین یا صرف عجم کی زمین نہیں پوری زمین مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک جہاں وائٹ ہوس اور پینٹاگان ہے وہ زمین بھی ان کی نہیں وہ مصطفی غلاموں کی زمین ہے وَعْلَمُوا اَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ایک و لوگ اپنے باپ دادا کا قبضہ چھڑا لیتے ہیں تو کیا غلام اپنے نبی کی دیو ہی زمین نہیں لیں گے وَعْلَمُوا یہ دنیا داری نہیں یہ نبوت ہے کیونکہ زمین ہے خدا کا دین نافذ کیا جائے وہاں پر وَعْلَمُوا اَنَّ الْأَرْضَ مسجد کی چار کنالیں نہیں مدرسہ کے پانچ اکر نہیں ساری زمین ساری زمین یہ اسلام ہے اس وقت ہی پیغام دے دیا ہم کسی جگہ بھی کسی دوسرے کا ملک مانتے ہی نہیں جب ہے اللہ کی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پھر ان کی جو ان کا کلمہ پڑھیں گے جو ان کا کلمہ نہیں پڑھتے وہ رہیں گے تو مزارے بن کے رہیں گے قرائے دار بن کے رہیں گے زمین بن کے رہیں گے زمین زمین کے خالق کی ہے اور خالق کے محبوب کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہاں یہ نکتہ بھی صرف فکرِ رضا پاری حل کیا جا سکتا ہے اب ایک اکڑ سے میں سمجھاتا ہوں ایک اکڑ دو ذاتوں کی ہو مشترکہ تو اس کی کئی صورتیں ہیں چار کنال ایک کی چار دوسرے کی چھے کنال ایک کی دو دوسرے کی سات کنال ایک کی ایک دوسرے کی یا چلو دس مرلہ ہی سہی اس طرح ضرور کرنا پڑے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ پوری ایک اکڑ ایک کی بھی ہو پوری ایک اکڑ دوسرے کی بھی ہو ایسا ہوئی نہیں سکتا جب مشترکہ ہے اس میں ان کے ملک کا کوئی نہ کوئی تناسب ہے اور جو ایک کا ہے وہ دوسرے کا نہیں جو دوسرا ہے دوسرے کا ہے وہ پہلے کا نہیں اور ادھر ساری زمین بیق وقت اللہ کی بھی ہے اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی بھی ہے وہ جنہوں نے گھڑی تھی توحید ان کی بنائی ہوئی توحید کو تب جگہ نہیں ملے گی کہیں وَعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِللَّهِ وَلِرْرَسُولِهِ ان کے بقول اگر اللہ کی ہے تو اللہ کے رسول کی نہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کی ہے تو اللہ کی نہیں اور پھر حدیث ہی تب ہو سکتی ہے کہ جب دونوں کی مانیں اور یک وقت مانیں اور پوری کی پوری مانیں تو تب بھی مانیں جب سننی مانیں کہ محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یہی ایک قانون ہے اس کے سوا دو ذاتوں کی کیسے ہو سکتی ہے تو وَعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ نبی اکرم نور مجسم شفی موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قانون دیا ملک نہیں کہا کسی کو کہ پہلے ملک مانوں اور پھر کہوں کہ یہ تمہاری نہیں ملک کا تو مطلب وہ جس کا پورے ملک پہ کنٹرول ہے مالک ملک اور ملک میں پھر آگے بریق فرق بھی ہے تو ملک میں تو ملک مانا جائے گا تو پہلے ہی اسلام کسی دوسرے کا زمین پہ کنٹرول نہیں مانتا کہ اس سے لینے کو یہ نہیں کہا جائے کہ چھین رہا ہے وہ ہے کبزہ گروپ اور یہ امت کبزہ واپس لے گی چونکہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمین ہے اور جو ان کا کلمہ پڑھتا ہے ان کو مانتا ہے وہ نیابتا اس کو خلافت ملتی ہے اور وہ اس زمین پہ راج کرتا ہے اب یہاں پہلے موضوع کا یہ خلاصہ ذکر ہوا اس کے ساتھ فرانس کا جو مسئلہ ہے اس میں میں نے اپنے رہائی کے بعد والے پروگرام میں بھی کہا تھا میں اگرچہ ہماری حکومت سے تو اب تک سفیر بھی نہیں نکلا اور سرکاری طور پر ان کی مسئلوات سے بائیکارٹ بھی نہیں ہوا جب کہ شریعت طور پر اتنی بڑی توہین پر اتنی کاروائی کفیت ہی نہیں کرتی کیونکہ شریعت متحرہ کے مطابق اس حکومت سے یہ مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ اس گستاہ کو مسلم امت کے سپرد کرے اور امت مسلمہ اپنے قانون کے مطابق اس کا سر کلم کرے اور اگر وہ حکومت ار جاتی ہے تو پھر صرف ایک بندہ مجرم نہیں من حیث القوم پھر ان کے خلاف جہاد ضروری ہوگا اب دیکھو میں یہ ایک حوالہ پیش کر کے بات کو سمیٹتا ہوں البدای ون نہای کے اندر یہ جو گیارویں بارویں جلد ہے بارویں جلد میں یہاں پر پانچ سو اکاسی پانچ سو اکاسی ہجری کے اس میں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ کا تذکرہ ہے اور اس میں یہ ہے کہ مارد سلطان بعد ذالک مرد شدید مرد لاہق تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کو سم نظر لئن شفاہ اللہ مرد ہی حضا لَيَسْرِفَنَّ نَحِمَّتَهُ كُلَّهَ إِلَا قِطَالِ الفرنج اگر رب نے مجھے شفاہ دی تو میں انگریزوں کو نہیں چھوڑوں گا فرنج فرنگی وہ گاف جو ہے عربی میں جین بن جاتا ہے یہ انہوں نے نظر مانی تھی اور اس سے ایک علیدہ حصہ رکھا پوری نظر میں وہ کیا تھا وَلَيَقْ تُلَنَّ الْبُرْنُسَ سَاحِبَ الْكَرَقْ بِيَادِهِ کہ جو برنس ارنات کرک کا جو حکمران ہے اس کو میں اپنے ہاتھ سے قتل کروں گا وہ کرسٹن تھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا رب نے شفاہ دی تو میں اس کو تو اپنے ہاتھ سے ماروں گا کیا جرم تھا اس کا کیوں غصہ تھا اس پر سلطان صلاح الدین ایوبی کو کہ باقی چلو جو کچھ ہوا ہوا اس کو بین خود مارنا ہے اور خود مارنے کے لئے ضروری ہے کہ زندہ پکڑا جائے یا سامنے جنگ میں آئین آ جائے کہتے ہیں لینہو نقد الہدہ ایک تو اس نے اہد توڑا تھا وَتَنَقَّسَ الرَّسُولَ صلی اللہ وَسَلْم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ بید بھی کی تھی بید بھی کیسے کی تھی وَذَلِكَ أَنَّهُ آخَذَا قَافِلَةً رَاحِبَةً مِن مِصر الیشَّام مسلمانوں اس کافلے کو اس کرک کے بادشاہ نے برنس ارنات نے پکڑا گرفتار کر لیا ان تاجروں کو فَآخَذَ اَمْوَالَهُمْ مَال چین لیا وَدَرَبَ رِقَابَهُمْ اور ان کی گردنیں اڑا دی شہید کر دیا ان کو جو مصر سے مسلمان تاجر جا رہے تھے شام کی طرف اب توہین کیسے ہوئی توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جس کا سب سے بڑا رنج ہے سلطان صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ کاش مجھے رب شفا دے تو اس کا تو سر میں خود اتاروں گا کہتے ہیں کہ وَهُوَ يَقُولُو آئے لوگ کہتے ہیں کتنے میں توہین کیسے ہو جاتی ہے توہین یوں ہوئی کہ جب اس نے ان مسلمانوں کے سر اتارے تو ساتھ وہ یہ کہہ رہا تھا اَيْنَ مُحَمَّدُكُمْ فَدْعُوْهُ يَنْصُرْكُمْ کہا ہے تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاؤ کہ وہ تمہاری مدد کرے یہ اس ظالم حکمران نے تانہ دیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو کہ جن کا کلمہ پڑھتے ہو انہیں بلاؤ انہیں پکارو انہیں یاد کرو وہ تمہاری آکے مدد کریں تو اس سے جو چیز ماخوض ہو رہی تھی کہ معاذ اللہ وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا کوئی آثرا نہیں کوئی سہارا نہیں اور ان کے جو آقا ہیں وہ اپنے غلاموں کی مدد نہیں کرتے جس طرح آج ایک فرقہ بھی اس طرح کے لفظ بول دیتا ہے انہیں بلاؤ تو اینا محمد کم فدعوہ ینصر کم یہ لفظ جو تھے یہ چبھے حضرت سلطان صلی اللہ علیہ یوبی رحمت اللہ کے سینے میں کہ اس کا میں نے بدلہ لینا ہے اس سے بادشاہ اگر توہین کرے تو صرف مسلوات کا بائیکارٹ نہیں اگرچہ یہاں تو وہ بھی نہ ہوا صرف سفیر کو نکالنا نہیں یہاں تو وہ بھی نہ ہوا سلطان صلی اللہ الدین ایوبی کے نزدیک سر اتار نہ لازم ہے اب یہ علیہ دا بات ہے کہ آج ہم کسے سلطان صلی اللہ دین ایوبی کہیں اور یہ بھی حالات دیکھو کہ آج کے وسائل جو امت مسلمہ کے پاس ہیں اس وقت کے وسائل سے کہیں زیادہ ہے ہر بندے کے پاس پہننے کے کپڑے سواریاں ریائش اس وقت کے مسلمانوں سے کہیں زیادہ آج کا مسلمان ایڈوانس ہو چکا ہے مالی طور پر تو حضرت سلطان صلی اللہ دین ایوبی رحمت اللہ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ اللہ نے انہیں شفا دے دی وَعَافَاهُ مِن ذَلِكَ الْمَرَض الَّذِي کَانَ فِيهِ اللہ نے آفیت دی جب وہ درست ہوئے یہ صفحہ نمبر آٹھ سو پنٹالیس پر مرض کے آغاز اور اس نظر کا ذکر ہے اور پھر آٹھ سو اکاون پر یہ لکھا ہے کہ جب جنگ ہوئی اور کہا کہ اسے زندہ پکڑنا ہے اب باقی علاقوں کے یہ جو علاقہ تھا بیت المقدس سے منسلک علاقہ تھا جہاں وہ صاحب ایک کر برنس ارنات نے یہ کہا تھا اینا محمد کم صلی اللہ علاقہ سلام اب باقی جو ہیں بادشاہ مختلف علاقوں کے سلطان صلی اللہ ایوبی نے ایک خیمے میں بٹھائے ہوئے تھے سارے علاقے فتح کر کے اور یہ جو ہے اس کو کہا میرے سامنے کھڑا کرو فلم اوقف بین یدی ہے قام الی بی سیف جب اسے کھڑا کیا لے کے اٹھے وَدْعَاهُ إِلَى الْإِسْلَام یہ ایک آخری آخرت کا جو عذاب ہے اس کے لحاظ سے وہ حجت تام کر رہے تھے اسے اسلام کی دعوت دی فَمْتَنَا فَقَالَ لَهُ نَام آنَا اَنُوبُ الرَّسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم نے کہا تھا اَنَا مُحَمَّدُكُم فَادُوهُ يَنْسُرْكُم کہ محمد عربی کی ضرب تو بہت بڑی ضرب ہے یہ غلام محمد کی ضرب آگئی ہے لبائی یا رسول اللہ لبائی لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول گستاخ نبی کی ایک سزا گستاخ نبی کی ایک سزا نام آنا اَنُوبُ الْرَسُولِ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فِي الانتصار لِأُمَّتِهِ کہا میں ہوں نائبِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اَنُوبُ الْرَسُولِ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فِي الانتصار لِأُمَّتِهِ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا بدلہ لینے کے لیے سرکار نے مجھے بھیج دیا ہے میں آپ کی طرف سے نیابتاً آ گیا ہوں یہ ہم نے اس وقت بھی پیش کیا تھا جب لوگوں کو ممتاز حسین قادری کے بارے میں تشویش تھی کہ دشتگرد کہیں یا غازی کہیں تو میں نے کہ ایسے موقع پہ جو سامنے آئے وہ نیابت میں آتا ہے رب فرماتا ہے محبوب جس نے آپ کی توہین کی چمڑا اس کا میں خود اتاروں گا بدلہ خود لوں گا میں کافی ہوں اور آگے ڈیوٹی محبوب محبوب کے غلاموں کی لگا دیتا ہے تو اس سلسلہ میں چناؤ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتا ہے تو ایوبی کہنے لگے میں آگیا ہوں اور ساتھ ہی تلوار چلا دی کاتالہ ہوں وَأَرْسَلَ بِرَأْسِهِ اِلَى الْمُلُوكِ صرف سر نہیں اتارا سر اتار کے بادشاہوں کی طرف بھیجا وَهُمْ فِي الْخَیْمَةِ یعنی جن علاقوں کے بادشاہ بند کیے ہوئے تھے خیمے میں علاقے فتح کر کے تو وہ بادشاہ جو ہے ان کے سامنے اس بادشاہ کا سر اتار کے بھیجا اور ساتھ یہ انہیں پیغام دیا اِنَّهَذَا تَعَرَّدَ لِسَبِّ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے میرے نبی علیہ السلام کو گالی دی تھی میں جو گالی دے میرے محبوب کو اس کا فیصلہ یوں ہی کرتا ہوں لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ لبائی 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 یا رسول اللہ یہ یہ ہے حکومت کا کام احتجاج ہمارا کام ہے آواز بلند کرنا ہمارا کام ہے قرآن و سنت سے بیان کرنا ہمارا کام ہے بادشاہ کا کام صرف یہ نہیں کہ ایک آدھ بیان دے دے اس کا کام یہ ہے جب وہ دعوے دار بھی ہو ریاست مدینہ کا تو پھر پیروکار بنے صلاح الدین ایوبی کا صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نہیں ہے کہ صرف حالانکہ سلطنت تو ویسے ہی حاصل کر لی تھی کہا جاتا کہ صرف بائیکارٹ کیا کرنا ہے ساری حکومت ہی جو لے لی ہے ان سے پھر بھی اسے قتل کرنا ضروری سمجھا اس بنیاد پر شریع نکتہ نظر سے حکومت اس بات کی طرف غور کرے توجہ کرے کہ صرف بائیکارٹ یا سفیر نکالنا ہی کافی نہیں اگرچہ وہ بھی ضرور نکالے لیکن آگے یہ ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے کندوں سے بوجھ اتر سکتا ہے ورنہ معاشر کا پیپر حل نہیں ہوگا کہ تمہارے پاس قوتی اقتدار تھی اختیار تھا تم نے احتجاج کرنے والوں پر بھی لاتھیاں برسائیں تم نے انہیں بند کیا کیا یہ قیامت کے دن کا مواخضہ ان سے ہوگا لہٰذا ہم انہیں اس شریف فتوہ کی طرف متوجہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ یوکے کے اندر ایک فلم تیار کی گئی جس کا نام عربی میں سیدت الجنہ اردو میں خاتون جنت اور انگلیش میں دا لیڈی آف ہیون رکھا گیا نام تو کتنا خوبصورت ہے سیدہ طیب طاہرہ صدرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے موضوع پر وہ فلم بنائی گئی وہ فلم بیق وقت قرآن کی صداقت پہ بھی حملہ ہے رسول پاک صلی اللہ سلم کی عظمت پہ بھی حملہ ہے اسلام کی حقانیت پہ بھی حملہ ہے اصحاب رسول علیہ صلی اللہ وآلہ کی ناموس پہ بھی حملہ ہے خود توہین رسالت بھی ہے اور توہین سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے اور حد درجے کی ہے اور پھر امہات المومنین بالخصوص سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے لحاظ سے بہت ہی غلط مواد اس میں شامل کیا گیا ہے کس نے تیار کی ظاہر ہے کہ اس کا مقصد ویسٹ کی طرف سے مسلم ممالک کے اندر فساد پھیلانا ہے کیونکہ وہ جب ایک بھی کلپ اس کا چلا تو وہ آگ ہے اس کو اب ایک فرقہ کے لوگوں نے وہ پورا مواد فراہم کیا ہمارے پاس ثبوت ہے کہ اس فرقہ کے کتنے بڑے بڑے لیڈر اس فلم کے فضائل بیان کر رہے ہیں اور اسے محبت فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا قرار دے رہے ہیں اور اس فلم کو جو چلائے گا جو دیکھے گا جو پھیلائے گا اس کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا اس کی حاجتیں پوری کر دیں گی یہ فلم پورا اس کا جو مواد ہے یعنی جھوٹ سارے جس نے اکٹھے کیے وہ یاسر الحبیب نامی اس کو ذاکر کہو یا کچھ اور کہو اس کا سب یہ اکٹھا کیا ہوا ہے اب ہمارے ہاں کہ ہم بھی اس ملک میں امن چاہتے ہیں اور ہم ہی امن چاہتے ہیں کیونکہ باقی تو قرائدار ہیں بیس لاک شہادتیں تو ہماری ہیں تین صدیوں کے اندر اور پھر یہ ملک بنا ہے اور ماضی قریب میں جو دو فرقوں کی جنگ تھی اس جنگ سے پاکستان کی چولیں حلا دی گئی ہیں اور پھر سیکولٹی فورسز نے اپنی جانے قربان کر کے اس آگ کو بجھانے کا کردار ادا کیا ہے اور اب وہ اتنی بڑی آگ پھر بھڑکانے کی تیاریاں کر لی گئی ہیں وہی فرقہ جن کا وہ ایک مبینا سرکردہ لیڈر ہے جس نے یہ سب کچھ کیا آج وہ پاکستان میں بڑی صفائیاں دے رہے ہیں کہ یہ سب کچھ مغرب نے کیا ہے یہ سب کچھ ویسٹ نے کیا ہے یہ وہی جو گستاخانہ خاکے بنانے والے ہیں یہ انہی کا سب کچھ ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ سازش انہی کی ہے مگر اس سازش کا علاقار کون بنا ہے کس فرقے کے لوگ ہیں وہ اعلانیہ طور پر کئی سالوں سے اس فرقے کا مناظر بنا ہوا ہے اعلانیہ طور پر وہ کون لوگ تھے جنہوں نے یوکے میں برطانیہ میں بڑے بینر اور پوسٹر جن پر اسلام کی دو بڑی ہستیوں کا نام لکھا جن پر سارے دین کا مدار ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے نام کے ساتھ ٹیررسٹ لکھ کے کس طبقے کے لوگوں نے احتجاج کیا وہاں ہیں وہ احتجاج کرنے والے کیا یہودی ہیں کرسچن ہیں ہندو ہیں سکھ ہیں مجوسی ہیں پارسی ہیں نہیں وہ اسی فرقے کے ہیں جو آج صفائیاں دے رہے ہیں کہ یہ سب کچھ مغرب کر رہا ہے ایران نے تردید کر دی ہے فلان نے بھی کر دی ہے فلان اتنے حمایت میں بولنے والے وہ کس زمین اگلے ہیں وہ کس آسمان سے اترے ہیں وہ کس فرقے کے پڑے ہوئے لوگ ہیں اس فلم کی اندر حوالہ جات جھوٹے کس فرقے کی کتابوں سے لے کر دیئے گئے ہیں کس کا جواب کون دے گا آگ لگانے والے کون ہیں اور میں اب آپ کی توجہ کرانا چاہتا ہوں وہ جو چھبیس فروری دو ہزار نو میں گوجرہ کی سرزمین پر ساڑھے چھے گھنٹے گفتگو کی تھی یہ نصراللہ وڑیش صاحب بیٹھے ہیں اس علاقے کے اور یہ ادھر ہمارا زہد عمران جلالی بھی کہیں ہوگا خرشیس صاحب بیٹھے ہیں یعنی وہ تقریر سن کے تو یہ سننی ہوا تھا رفضی تھا پہلے تو وہ گاؤں کے گاؤں اور دیات کے دیات اس تقریر سے اہل سنت ہوئے تھے اور اس پر پہرہ اتنا تھا ابھی دوہزار نو کی بات ہے کہ صرف اس تقریر کو جس نے ڈاؤن ہوا ان کو بتایا کافی سال پہلے کی بات ہے ابھی غازی صاحب والا مسئلہ نہیں چلا تھا حافظہ بعد میں ایک مسجد کے سپیکر میں وہ سیڈی چلائی گئی آواز آ رہی تھی تو وہاں بھی ایف آئر کٹ گئی اس کے حوالہ جات لکھ کے فوٹو کاپی جس نے تقسیم کیا اس پر بھی ایف آئر کٹی یعنی جو آگ بجھائی ہم نے جھوٹوں کا جواب دیا ساڑھے چھے گھنٹے جو بکواس آج اس فلم میں ہے دلیڈیا فیون یہ سب بکواس اس فرقے کے ذاکروں نے وہاں گوجرہ میں کیے تھے آئیے کیسے کہتے ہیں کہ ہمارا اس میں کوئی حصہ نہیں ان کی مجالس کے اندر وہ سارے بکواس کیے جاتے ہیں کہ فلانے دروازے کو آگ لگا دی سیدہ پاک کے دروازے کو فلانے دھکا دیا فلانے یہ کیا وہ کیا اگر ان کے چند وڈیرے صفائی دینا چاہتے ہیں تو پھر جن کا یہ جرم ہے پاکستان میں ان کو پیش کریں اندر ہر جگہ آگ لگاتے پھر رہے ہیں آج یہ چند ان کے گروہ یہ کہہ کر کہ ہم تو سارے خلفاء قادم کرتے ہیں ہم تو اصحاب قادم کرتے ہیں ہم تو ازواج متحرات قادم کرتے ہیں یہ صرف زمون سے بولنے سے بات نہیں بنے گی جو آگ تم لگا چکے ہو اس ملک میں پھر آجی سناولہ بنو کہ ہمارا تو اس میں کوئی جرم نہیں ہے اور اگر ہر ہر دیات کے اندر تم نے یہ تن کر رکھا ہے مسلمانوں کو صبح و شام سب وہ شتم کرتے ہوئے اور تم شیخین کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو کہ یہ ظلم ہوا وہ ظلم ہوا یہ سب کچھ جو تمہارے ذاکروں کی تقریریں ہیں یہی اس فلم میں ہے اگر وہ فلم ظلم ہے اگر وہ فلم کفر ہے اگر وہ فلم اسلام پر حملہ ہے تو اس کا مضمون جو لوگ کئی سالوں سے بیان کر رہے ہیں ان کے بارے میں پھر کیا کہا جائے گا اور جس نے لکھ کے دیا یاسر الحبیب وہ معمولی ان کا بندہ نہیں کوئیت میں وہ رہتا تھا اور اس نے یعنی نماز کے اندر تک کی اس کی وہ ویڈیوز موجود ہیں کہ نماز کے اندر وہ سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی کو گالیاں دیتا اپنی نماز اس نے ریکارڈ کرائی ہوئی گستاخان سحابہ پر سحابہ اکرام کے گستاخوں پر اور اس میں یہ بات سنو یعنی جو توہین سیدہ پاک کی ہے کون ہو سکتی ہے کائنات کی خاتون یہ جو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی انہا کی طرف جھوٹے لفظ منصوب کر کے اور اپنی آواز کو آواز فاطمہ بنائے کون ہو سکتا ہے کہ فلم میں جس کو رسول اکرم کی ذات قرار دیا گیا ہے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئی نہ کہ اب اس سے کوئی آئی نہ نہ دکان آئی نہ ساز میں نہ میری بز میں خیال میں یعنی سرکار کی تصویر تو بن ہی نہیں سکتی یہی تو جھگڑا ہے خاکوں والوں سے اگر خاموش اللہ نے منصوب کی جائیں سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو خود نہیں بول رہی خاکا ہے تصویر ہے زبان نہیں اور اگر ایک انسان جو نظر آ رہا ہے جو بول رہا ہے اور اپنے آپ کو محمد عربی شو کر رہا ہے بے وجہ تو نہیں چمن کی تباہیاں کچھ باغ باہیں برکو شرر سے ملے ہوئے یہ ہے اس فلم کے اندر ابھی پتہ نہیں اور کیا کچھ ہے یہ جتنا معلوم ہو سکا دلیل کی روشنی میں معلوم کر کے میں یہ بات کر رہا ہوں تو اس فلم کے لحاظ سے پاکستان کے ادارے اور حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ اس کو پاکستان میں مکمل طور پر بین کیا جائے کوئی ایک کلپ بھی نہ چلے سوشل میڈیا پر اور جنہوں نے بنائی ہے وہاں بھی یوکے میں بھی اس کو بین کروایا جائے اور جن لوگوں نے یہ جھوٹ اکٹھے کیے ہیں اور اسلام کی مقدس سکسیات کو جہشتگردوں کے روپ میں پیش کیا ہے اس فلم کے اندر اصحاب رسول علیہ السلام خلفاء راشدین کو رضی اللہ تعالیٰ نہم کو کہ ایک ڈرونی سی صورت جو آگ لگا رہی ہے حد درجے کی یہ توہین ہے اس سے تو پورے قرآن سے اعتماد اٹھ جائے گا کہ اگر انہی لوگوں نے قرآن اکٹھا کیا ہے تو وہ پھر قرآن حجت کیسے ہے دلیل کیسے ہے تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے ہماری حکومت سے یہی گزارش ہے ہم امن چاہتے ہیں امن چاہتے ہیں امن چاہتے ہیں مگر امن ایمان کے اندر ہے یہ تو اکانی صاحب کو پتا ہے مجرد اور مزید کا امن ایمان کے اندر ہے اور ایمان جنت کی ٹکٹ ہے تو اس کے سامنے ساری چیزیں ہیچ ہیں اس بنیاد پر یہ بالکل معمولی ابتدائی آواز جو ہم بلند کر رہے ہیں حکومت اس کو نوٹ کرے اور جو ایسا فتنہ پاکستان کے اندر پھیلائے فوراں اس کا محاسبہ کیا جائے اور دیگر جو میں نے درخواست پیش کی ہے اس پر بھی غور کیا جائے اگر دو ہزار نو کے اندر جب ہم نے جواب دیا تھا اس وقت سے ہی ہمارا گلہ نہ دبایا جاتا اور جو یہ گند گھول رہے ہیں انہیں دبایا جاتا تو اس کے اثرات غیر مسلم دنیا پہ بھی پڑتے ان کو جو کھلی چھٹی دی گئی ہے اور ہمیں مسلسل ٹارگٹ کیا گیا ہے اس وجہ سے ان لوگوں کی ہمتیں ہمتیں ہوسل بڑے اور آج وہ اتنی یعنی کروڑوں ڈالر لگا کر انہوں نے تیار کی اب وہ کہتے ہیں ہمارے اتنے ڈالر لگے ہوئے ہیں کروڑوں ڈالر لگے ہوئے ہیں ہم بند کیسے کریں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کروڑوں نہیں عربوں ڈالر یا جو کچھ بھی تم نے لگایا تم نے دیشت گردی کی ہے اور تم نے امت مسلمہ پہ حملہ کیا ہے اور تم امن کے دشمن ہو یعنی یہ ویسٹ کے حرکار یوکے کی سلطنت کیوں ایسے فلموں کی چھٹی دی جاتی ہے فریڈم آف سپیچ کے نام پر روزانہ کوئی نہ کوئی ابھی کتنے ہیں واقعات جن کی ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی اور کیا کچھ کیا جا رہا ہے لہٰذا اس پر بھی خصوصی طور پر آپ بھی بیدار رہیں اور حکومت اپنی جوٹی پوری کرے ہمیں جب کہتے ہیں کہ تمہارا کام مسجد میں ہے مدارس میں ہے ہم نے تو الیکشن میں کہا تھا کہ ہمارا کام ایوان میں بھی ہے کہ قرآن ہمیں آتا ہے تمہیں نہیں آتا اور قرآن آتا ہو تو مسلمانوں کی رہنمائی کی جا سکتی ہے تو بہرحال تم دھکو دھکی داخل ہو گئے ہو تو اب یہ ڈیوٹی ہے اس کو نبھاؤ اور امت مسلمہ کے زخموں پہ مرحم رکھو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو رب ذو جلال غازی ممتاز انقادری شہید کے مرقد پرنور پر کروڑ رحمت نازل فرمائے